زید بھائی سٹارٹ کریں گے آپ؟ سٹارٹ کر سکتے ہیں جی ہاں ٹھیک ٹائم میں ڈال دیجئے ٹائم سٹارٹ ناو زید بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس ڈیبیٹ میں اور اس ڈیبیٹ میں ٹاپک ہے کنسپٹ آف گارڈ ان اسلام صحیح یا غلط تو اس ٹاپک میں ہم دیکھنے والے ہیں کنسپٹ آف گارڈ کے بارے میں کچھ بہت امپورٹن ڈسکشن تو اسی وجہ سے سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں توحید جو ون گارڈ کا کنسپٹ ہے اسلام میں اس کا ایک بریف شورٹ انٹرڈکشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے سب کا مالک گارڈ ایک ہی ہے وہی ہے کریئٹر بنانے والا وہی ہے اونر ہر چیز کا اونر مالک وہی ہے کنٹرولر ہر چیز کو چلانے والا زندگی دینے والا وہی ہے موت دینے والا وہی ہے بیماری بھی دینے والا وہی ہے آزمائش کے طور پر شفاہ بھی دینے والا وہی ہے رزق دینے والا وہی ہے اولاد دینے والا وہی ہے ہر چیز اسی ایک مالک کے ہاتھ میں ہم سب انسانوں کا مالک ہم اسے ایربک میں اللہ کہتے ہیں لیکن سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے یہ بتایا گیا ہے دوسری بات اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَ نَحَدْ اس کے جیسا اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے اور قرآن میں سورہ شورہ سورہ 42 آیت نمبر 11 میں ذکر ہے لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءِ اس کے بمثل اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور قرآن میں دو جگہوں پہ آتا ہے اللہ کے لئے سب سے اوچھا ڈسکرپشن ہے ہائیس مثال ہے ہائیس اوچھی بات اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور تیسری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ آپ خود سوچو کہ جب ہم سب کا بنانے والا ایک ہے جب مالک ایک ہے چلانے والا ایک ہے سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے تو ہماری ساری عبادت ورشپ اپاسنا پوجا بندگی کس کے لئے ہونی چاہیے اسلام میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق کوئی عبادت کے لائق سوائے ایک اللہ کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے لائق سب ایک ہے یعنی کہ ساری عبادت بھی اسی کے لئے ہونی چاہیے جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے قرآن میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے اب یہاں پہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے جو آج کا ٹاپک ہے کہ کنسپٹ آف گوڈ ان اسلام اور سمیر کا یہ ماننا ہے کہ اس میں کچھ کچھ ڈاؤٹ سے اوبجیکشنز ہیں اور سمیر کے پچھلے ڈبیٹ جو میں نے دیکھا اور جو ایکسٹریم بھی جو ریسنٹلی دو ہفتے پہلے اس میں کی ہے تو اس میں اس نے اپنے سٹینڈ کو کلیر کیا کہ کنسپٹ آف گوڈ کے بارے میں اس کا یہ ماننا ہے کہ نیچر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نیچر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اب اسلام کے تعلق سے جو اس کے اعتراض ہے اس میں سب سے بڑا اعتراض یہی بنتا ہے کہ اسلام نے بتایا ہے کہ مالک ایک ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور سمیر کا اماننا ہے کہ نہیں گوڈ آف ریلیجن جیسا وہ کہتے ہیں کہ گوڈ آف ریلیجن نہیں ہے بلکہ نیچر کے ہاتھ میں وہی کریٹر ہے وہی کنٹرولر ہے وہی سب کچھ ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ نیچر ایکچولی گوڈ نہیں ہے اسلام نے سکھایا کہ نیچر کریشن آف گوڈ ہے لا تس جدو لشمسی سورج کے سامنے سجدہ مت کرو و لا للقمری چاند کے سامنے سجدہ مت کرو و اس جدو لیلہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو اللذی خولقہنہ جس نے ان سب کو بنایا تو نیچر کی بات اتنی ہونی چیے بلکہ نیچر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نیچر خود کریشن ہے گوڈ کا تو اب اس تعلق سے سنجے جو ہمارے سمیر بھائی کا سٹینڈ ہے وہ سٹینڈ اگر اس تعلق سے بات کلیئر ہو جائے کہ ہم سب انسانوں کا مالک ایک ہے اور اس کا وجود ہے دیکھئے کیسا ہے کہ اگر اس کے characteristics اس کی صفات کے بارے میں میں کچھ بتاؤں یہاں اس ڈیبیٹ میں اور سمیر کا اماننا ہے کہ وہ جو مالک ہے وہ ہے ہی نہیں تو اس کی صفات کے بارے میں بات کر کے کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے جو اس کے questions ہے questions کا answer جان کے کوئی مطلب نہیں بتا ہے جب تک یہ سب سے بڑا objection جب تک یہ clear نہ ہو تو آگے کی چیز clear نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے میں یہ topic پر آپ سب کے سامنے کچھ proofs رکھوں گا اس مقصد سے کہ ہم یہ topic کو clear کریں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ topic clear ہو گیا تو بہت سارے سوالوں کا جواب اسی topic میں مل جائے گا تو آئیے میں آپ سب کے سامنے ایک سوال رکھوں سمیر کے لئے سوال ہے قرآن کی آیتوں میں سے یہ سوال ملتا ہے سورہ 52 کی 35 36 نمبر کے آیت ہے کہ کوئی بھی چیز چاہے nature ہو universe ہو اس کے اندر چار possibility ہے یا تو بغیر کسی بنانے والے کے وہ چیز بن گئی بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی اب nothing nothing کا مطلب کیا ہے کوئی person نہیں کوئی being نہیں کوئی causal condition نہیں کوئی matter نہیں کوئی energy نہیں کوئی potential نہیں یا تو بغیر بنانے والے کے بن گئی اور nothing کا ایک formula یاد رکھئے کہ nothing plus nothing plus nothing into nothing is equal to nothing تو nothing کے بعد nothing ہی ملنے والا ہے تو پہلا یہ جو point ہے کہ یا تو کسی بنانے والے کے بغیر بن گیا ام خلقوں من غیر شہین کیا کسی بنانے والے کے بغیر وہ لوگ بن گئے ام ہم الخالقون یا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے second possibility دیکھو چاری possibility first possibility یا تو بغیر کسی creator کے بن گئے second possibility یا تو خود اپنے آپ کو بنائے universe نے خود بنایا nature نے اپنے آپ کو بنایا اگر ایسا ہے تو question کیا اٹھتا ہے کہ اگر nature اپنے آپ کو بنا رہا ہے یعنی کہ بنانے کے لیے تو وجود ہونا ضروری ہے نا بنانے کے لیے وجود ہونا ضروری ہے یعنی کہ nature پہلے سے موجود تھا اور پہلے سے موجود تھا تو بنانے کی کیا ضرورت ہے اور آپ خود دیکھو کہ اگر پہلے سے تھا اور موجود ہے یعنی اس میں contradiction یہ ہے کہ تھا بھی وجود میں اور نہیں بھی تھا یہ سوال کا جواب سمیر کو دینا ہوگا سوچنا ہوگا اس بارے میں تیسری possibility کیا ہے اور اس کے اندر دوسری میں ایک اور بہت interesting مثال ہے کہ کیا کوئی ماں اپنے آپ کو جنم دے سکتی ہے ماں اپنے آپ کو جنم دے سکتی ہے ایک سوال سوچنے کے لیے تیسری possibility ہے کہ created جو being ہے چاہے nature ہو universe ہو وہ کوئی created being نے اس کو بنایا created نے بنایا جیسے مثال کے طور پر بہت لوگ کہتے ہیں universe کہاں سے آیا بولے پہلے کوئی universe رہا ہوگا اس میں سے آیا اوکے آپ کہہ رہے ہو universe 1 universe 2 سے آیا تو سوال یہ اٹھا universe 2 کہاں سے آیا تو universe 3 سے آیا 3 کہاں سے آیا 4 سے آیا 4 کہاں سے آیا 5 سے آیا یہ تو infinitely چلتا رہے گا ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سولجر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم پیچھے والے سے پوچھے بغیر گولی نہیں چلا سکتے اب وہ سولجر پیچھے والے سے پوچھتا ہے پیچھے والے وہ کہا گیا تم پیچھے والے سے پوچھے بغیر نہیں نہیں کہہ سکتے گولی چلانے ہر پیچھے والے اپنے سے پیچھے والے سے پوچھے گا تو آپ بتاؤ کہ گولی کبھی چلے گی نہیں چلی کبھی نہیں چلے گی لیکن universe تو بن چکا ہے universe موجود ہے بن چکا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی created being اگر کہیں گے کہ created being نے بنایا یہ چیز کے اندر ایک infinite regression ایک یہ fallacy ہے یہ ایک impossibility ہے اور چوتھی possibility یہ ہے اور وہ میرا کہنا ہے اور میں سمیر سے request کرتا ہوں کہ وہ اگر اس topic کو understand اور accept کر لینا تو آگے کا discussion ہمارے لئے بہت easy ہو جائے گا وہ یہ کہ universe کو nature کو ایک uncreated creator نے بنایا uncreated creator یہ اس کے بارے میں دوسری بات ہے اور میں آگے continue کر رہا ہوں یہ سمیر کے لئے سوال کیا ہے چار option کہلاو پانچوہ option تو بتاؤ یا اگر first three options وہ کہتے ہیں تو اس کا proof دو ثابت کرو اور نہیں تو accept کر لو uncreated creator نے بنایا ایک اور سوال میں سمیر کے لئے دے رہا ہوں کہ ہم جب universe کو دیکھتے ہیں تو universe میں ہر چیز کا proportion ہے proportion جیسے کچھ cosmic constants ہے کچھ constants ہے جو پوری universe میں ہے جیسے آپ اگر پریون اس میں کہیں بھی جاؤ تو gravity کا formula وہی ہے پوری ہر جگہ پر اور یہ جو ہے نا یہ اتنا accurate ہے کہ scientists ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی یہ constants اگر change ہو جاتے تو universe بنتا ہی نہیں بنتا ہی نہیں اس چیز کو بہت detail میں explain گیا کیا گیا universe میں زندگی ہو ہی نہیں سکتی تھی بہت ہی narrow margin ہے ہم اسی جگہ پہ یعنی آپ اگر دیکھو کہ cosmic constants میں بعض نے 209 constants کی list دی اس میں سے 49 شروعات سے ہونا ضروری ہے میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں جیسے مان لو یہ کہیں ساری اس میں وہ ہے مان لو کہ بریانی کا سب ingredients آپ کے kitchen میں ہیں اور ہوا یہ کہ زوردار ہوایں چلنے لگیں ہواوں کے بعد میں جب وہاں پہ جاتے ہیں جب ایک منٹ بچی ہو تو مجھے بتا دخل کیونکہ مجھے سکرین میں ٹائمر نہیں دکھ رہا ہوایں چلنے کے بعد جب کچن میں جاتے ہیں تو مسالے ایسے اڑے اڑ کر اس طرح سے آکے مکس ہو گئے کہ بریانی بن گئی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بریانی بننی کے لیے تو بھائی نمک جانا ہے تو صحیح پروپورشن میں جانا ہے شکر جائے گی تو پرابلم ہو جائے گا جو چیز جتنی جانی اتنی جانی ہے اور اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کوکنگ کا یہ سب کیسے ہو گیا اگر سمیر کا ماننا ہے کہ ہوا کے اڑنے سے ہو گیا ہوا کے اڑنے سے ہو گیا تو یہ اللوجکل بات ہے بھائی یہ لوجک کے خلاف بات ہے ان کو یہ ماننا ہوگا کوکن بنایا ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھو یہ یونیورس کے انگریڈینٹ سے پرفیکٹلی کالیبریٹڈ اتنے پرپورشن میں کیسے پہنچے تو میرا سوال ہے اسے پروبیبیلٹی سے ثابت کریں اس بارے میں وہ بتائیں کہ پروبیبیلٹی سے ثابت کریں ہاؤس اس پاسبل ایک اور چیز جو سیل ہے ہماری جو سیل اس کے اندر اتنا بڑا ارکیٹیکچر ہے کہ جیسے ایک پورے شہر جیسا سسٹم ہے اگر مان لو ایک سیل کو اگر دو بیس کلومیٹر میں بلو آپ کر کے رکھا جائے تو آپ دیکھوں گے ایک پورا سیل چاہے پلانٹ سیل ہے آنیمل سیل اس کے اندر پورا سسٹم ہے پورا میں کہہ رہا ہوں وہ پہلی سیل جو دنیا میں پہلی سیل جو آئی وہ کیسے آپ بتاؤ یہ کیمیکل سے کیسے بنی آپ پرابابیلٹی سے ثابت کرو کیسے بنی آپ پرابابیلٹی سے ثابت کرو کہ جان کیسے آگئی کوئی چیز کے اندر پہلے تو بنی کیسے جان کیسے آئی اور جو ہمارے اندر emotions and feelings وہ کیسے آئے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز کے بارے میں غور کریں اور ہم ایک اچھے conclusion پہ پہنچ کے آگے بڑے thank you so much سمیر بھائی جی میں میری بھی شیئر کرتا ہوں جی اور اس کے بارے time I start کرتا ہوں time I start کریں جی okay folks کہ میری بھی پٹی آ رہی ہوگی میں میرا time I start لگا جی time I start کرتا ہوں time starts now دیکھئے میرے مہترم زیت صاحب نے جو بات کی ہے اصل میں شاید زیت صاحب نے میری ویڈیوز کو تھوڑا سا دھیان سے نہیں دیکھا زیت صاحب نے اپنے 10 منٹ اس بات کو پروف کرنے میں ضائع کر دیئے کہ creation جو ہے وہ بغیر creator کے نہیں ہو سکتی اور جب creation ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی creator ضرور ہوگا اور مجھے اس بات کو ماننا چاہیے جبکہ زیت صاحب نے اگر میری ویڈیوز یا میرے concept کو اچھے سے سمجھا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ میں already creator کے concept میں believe کرتا ہوں میں یہ نہیں مانتا کہ creation without creator بنی ہے میں مانتا ہوں کہ ایک creator ہے ایک خالی کے کائنات ہے but the problem is یہاں پر ہماری debate یہ نہیں کہ creator ہے کے نہیں ہے ہماری debate یہ ہے کہ وہ creator ہے کون جس نے creation کی ہے so زیت صاحب نے میرے مہترم دوست نے اپنی بات کرتے ہوئے جو باتیں رکھی ہیں اس کے اوپر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس سے میں بتا دوں کہ ہماری جو آج کی debate ہے وہ ہے concept of god in islam right or wrong اس کے روشنی مہترم دوست نے جو بات کی ہے اس پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ہمارے مہترم دوست نے یہ کہ بغیر وجود کے کوئی creator وہ creation نہیں کر سکتا ہے یہاں پر میرا میں نے یہ تو agree کر گیا ہے کہ بلکل creator ہے اور وہ creator کون ہے اس کو ثابت کرنے کے اوپر ہماری جدو جہید اور ہماری debate ہے تو یہ میرے مہترم دوست کے اوپر بنتا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ concept of God جو دیا ہے اسلام میں وہ اصل حقیق خانے کے کائنات ہے اور اس نے پوری کائنات بھی creation کی ہے یہاں پر ان کے سارے جتنے بھی claim تھے وہ سب بیمانی ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے اس کو accept کر یا کہ creator ہے بٹ اگر یہ مجھ سے creator کا concept جاننا چاہتے ہیں تو اس پر debate نہیں ہے debate is non Islam concept of God is Islam تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے اعتبار کے طور پر میں رکھ دے کہا تھا کہ خالق کے کائنا ایک creator ہے پر وہ کیسا ہے اس کو بتایا نہیں جاتا تو میں اس concept میں believe کرتا ہوں کیونکہ خلقیت جو ہے وہ کبھی بھی اپنے خالق کے بارے میں بتا سکتی اگزامپل کے طور پر اگر ایک انسان نے ایک computer کو برایا ایک computer کی اس کی تو وہ computer کبھی بھی اپنے creator کے attributes بیان نہیں کر سکتا اس کی سوچ بیان نہیں کر سکتا اس کی طاقت بیان نہیں کر سکتا اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے creator کے بارے میں بتا سکتے تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کی طاقت کو یا اس کے attributes کو نہیں بیان کر سکتا لیکن اتنا سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ میں nature کو supreme مانتا ہوں تو بلکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی بنائی ہوئی چیزیں دنیا کو نفع پہنچ آتی ہے دوسروں کے کام آتی ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں ایک انسان بھی ہے جس کے پاس یہ logic ہے یہ سوچ ہے کہ وہ دوسرے کا نقصان نہ کرے دوسرے کا برا نہ کرے دوسروں کو تکلیب نہ پہنچ بلکہ ان کو پائدہ پہنچ آئے اور اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز دوسروں کو پائدہ پہنچ رہی ہے جیسے سراج کاجی کر کے یا میرے مہتم دوسرے سراج لوگوں کو پائدہ پہنچ رہا ہے اس کے ویسے ہماری فصلے ہوتی ہے اس کے ویسے موسم بدلتے ہے اس کے ویسے ہماری زندگی وجود میں ہے پانی سے ہر ایک انسان اپنی زندگی کو جو ہے ایک تائے ویار پر چلا رہا ہے اس کے علاوہ اس میں جتنی بھی کریشن کی ہے دنیا کے اندر وہ ساری کی شاری کریشن جو ہے وہ لگوں کو پائدہ پہنچانے کا کام کر رہی ہے تو جب یہ چیزیں لوگوں کو پائدہ اور نفع پہنچانے کا کام کر رہی ہے تو کیا ایک creator جس نے ان کو بنایا ہے کیا اس کو اپنی creation سے بہتر ہونا چاہیئے یا کم تر ہونا چاہیئے ہمارا ہماری thought ہے جو ہمارا logical سوچ ہے تو یہ کہتا ہے کہ ایک creator کو definitely اپنی creation سے better ہونا چاہیئے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو غلام بنانا وہ انسانیت کے خلاف ہے تو ہمارا creator ہے وہ کبھی بھی کسی غلام بنانے کا قائل نہیں ہوگا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو قتل کرنا انسانیت کے خلاف ہے ہمارا creator قتل کرنے والوں کو support نہیں کرے اور نہ قتل کرنے کی تنگیب دے گا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کا rape کرنا غلط ہے ان کو sex slave بنانا غلط ہے کوئی جا رہی ہیں اور اس کی یہ ساری چیز ہمارے سامنے رکھ جا رہی ہے ہماری انسانیت اور ہمارا جی کہتا ہے کہ یہ کسی خالی کے کائنات یا سچے خدا کی طرح نہیں ہو سکتی لیکن میرے محترم دوست نے creator کے تعلق سے جو بات کرتے ہوئے جو بات کرتا ہوں لیکن سوال آپ یہ ہے کہ اس کا وجود کیسا ہو چاہیے physical یا spiritual وہ physical form میں ہو چاہیے یا spiritual form میں چاہیے کس form میں اس پر میرے بہت دو وجہت فرمائیے اس کے علاوہ انہوں نے بولا تک creation جو ہے وہ without creator کیسے ہو سکتی ہے میں بھی سکتے ہماری اتنی capability نہیں ہے ہم اپنے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم best ہیں تو ہمارا creator بھی best ہی ہونا چاہیے ایک اور مثال ہمارے مہترم دوست نے کسی کو مانتا ہے اپنے سے کم تر بھی مانتا یا اپنے سے بہتر بھی مانتا یا وہ کسی کے ساتھ اپنا compare بھی کٹا ہے یا نہیں کرتا یہ دلیل میرے ذمہ مانتا ہوں جو میرا انسانیت کا مانا ہے جو میری logical سوچ ہے وہ دماغ جو نے مجھے دیا ہے وہ سوچ جو مجھے دی ہے وہ صلائیت جو مجھے دی ہے انسانی طور پر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایسا ہوں تو میرے کلیٹر کو دیمیٹلی مجھ سے بہتر ہونا چاہتے میرے تین منٹ زی ساب کو جی میں ری ہوں میرے خیال سے ایک منٹ جی میں چاہ رہا ہوں ٹائم سٹارٹ ٹائم سٹارٹ دیجے اب یہ پانچ منٹ کا رون ڈ ہو جی سمیر دیا اگر ضرورت ہوئی تو یوز کریں گے میں چاہتا ہوں کہ سمیر ایک بار کلیرلی بتا دیں کیونکہ میں نے آڈیو میں اپنے ہی کانوں سے سنا بات نہیں میں ریالی سنا ویڈیو میں کہ آپ کا ایمان نا ہے کہ نیچر ہی سب کچھ ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو آپ اتنا اٹلی سمان لیجئے کلیرلی اور دیکھئے ہم لوگ ایک فرینڈلی ڈسکشن کر رہے ہیں لوگ اپنی بات منوانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے میں صرف چاہتا ہوں جو کلیرٹی رہے سیدھی سیدھی بات کہہ دو یہ سپریٹ میں کہ آپ اس کو بتانا ہوگا کہ کیا سیدھی ہے کہ دو 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 چھ سیدھی دو سیدھی اس کو کچھ سامنے رکھنا پڑے گا تو جا کے بات ثابت ہوتی کہ دو دو چار کا یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ چیز صحیح ہے تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اسلام کا کنسپٹ آف غلط ہے تو کیا صحیح ہے وہ آپ سامنے بتانا پڑے گا کہ یہ چیز صحیح ہے جو بھی جیسے آئیڈل ورشپ صحیح ہے اسلام میں آئیڈل ورشپ مناؤ ہے انیک God مناؤ اور میں جانتا ہوں یہ دونوں چیز میں آپ کا سٹینڈ وہ نہیں ہے آپ کا نیچر والا سٹینڈ میں چاہتا ہوں کہ اس میں اور clarity سے بات کرے اور جو آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہونا ضروری ہے تو ہم اس کے بارے میں اتنا ہی بتا سکتے ہیں جتنا کہ اس نے ہمیں ریولیشن کے لیکن یہ بات مان سکتے ہیں کہ یہ جو concept جو آج چل رہے کہ کوئی پاور ہے پاور بس اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے بس ایک جاست ایک پاور ہے یعنی شکتی اور طاقت ہے بس کچھ وجود نہیں اس کے علاوہ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس پاور کو پاور کوئی شخص جا کر کہتا ہے نہیں یہ تو بس نیچر ہی حالان کہ نیچر کا آپ نے خود accept کیا کہ نیچر کے بارے میں کوئی creator اس کا ہونا چاہیے لوگ اگر آپ سوچیں کہ نیچر خود اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تھا نیچر نہیں آسکتا ہے نیچر کا کوئی بنانے والا ہونا ضرور ہی جو اس کی گواہی دے رہا ہے یہ یونیورس جتنا بڑا ہے اگر سوچو چھوٹا سا یونیورس ہوتا چھوٹا یونیورس ہوتا ہمیں ایسا انٹروڈکشن نہیں ملتا تھا جو انٹروڈکشن آج ہمیں یہ یونیورس دے رہا ہے جیسے آپ نے کہ کمپیوٹر creator کے بارے میں بتا تو اس کا creator کتنا بڑا ہے کہ انٹروڈکشن دے رہا ہے یہ کہنا کہ یونیورس نہیں دے رہا ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور جہاں آپ نے جو سوال غلام باندی اور اسلام قتل کا نصیخات یہ سب سوالوں کی جواب میں کئی سٹریمز میں دے چکا ہوں لیکن آپ پہلے سوچو پہلے تو ٹوپک بہت بڑا ہے آکام میں سے آپ جانتے میں خود ایک ٹوپک کے اوپر سف آئیشہ عدیلا کی شادی پورا ایک لمبا ڈیبیٹ کیا ہے آپ نے پولیگیومی کے ڈیبیٹ کیا ہے تو پورے ایک ٹوپک لے کر ہم پورا دو گھنٹے ہم جو لیمیٹ ٹائم میں اس کے اندر ہی ڈال سکتے ہیں آکام میں جائیں گے تو کیوں نہ ہم ایسا کریٹر کو سمجھ لیں کہ کریٹر کون ہے اور سمجھ ہی نہیں سکتا ہے انسان تو نہیں انسان کو اللہ نے اوپر والے نے دیا ہے انسان اتنا تو سمجھ سکتا ہے جیسے آپ نے کہا اس ٹریم میں بھی کہا تھا کہ اوپر والا کوئی کہتا ہے ہمارے ہاں آپ نے ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے لیے ایک سکول ہے جس میں دو اور دو چار سہی اور وہ بلے ہم لوگ بہت براڈ سکھنا چاہیے دو اور چار سہی تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں سمیر کہ ہم لوگوں کو گار نے مائن جو سوچ نے کے لئے جو ہم سمجھ بڑا امسوس ہوا ہے اس بڑا مایوس ہوں مجھے اس طرح کی امید قطن نئی تھی میرے مہترم دوست سے مجھے خوش ہوئی ہے چلیں کوئی تو ایسا ہے اسلامی سکولر جو ایک logical بجود کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا بجود فیزیکل فورم میں ہونا چاہیے یا سپریچول فورم میں زید صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا اور یہ کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے بینا creation کیسے بن سکتی جب ki میں accept کر چکا ہوں کہ creator ہے لیکن آپ اس پر مجھے 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 وضاحت چاہ رہے ہیں جب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کاؤنٹر نہیں کریں گے اس لام god کے اوپر ہے آپ نے مجھے سابط کرنا ہے کہ اس koncept ہے god وہ بہتر ہے اور وہ ہی سچا ہے تو یہاں پر اور چیزوں کے ساتھ تتب compare کیا جائے جب میں اس کو پیش کر رہا ہوں میں پیش نہیں کیا ہے میں نے کہ میں اپنے کر سکتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کر سکتا ہوں کیونکہ جس نے اتنی ایک ایک نام محدود کائنا کیا ہے وہ ایک چھوٹی سی ارخ کے اوپر رہنے والے چھوٹے شہر چھوٹے محلے اور چھوٹے سے ناچی سے انسان سا بیان کیا جا سکتا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تو میں اس کو مانتا ہوں اس کے ہونے کو بھی یقین ہوں لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتا پر یہاں پر بات یہ ہے کہ پھر آپ نے انسان کو جج کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کسی انسان کے جو بھی اس کے معاملات ہیں جب تک آپ نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کسی انسان کو یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کو اچھا سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے معاملات اس کے آمال اور اس کے معاملے ہیں انس پر غور اپکر کرنا ہوگا جب تک ہم کریٹر کے احکامات کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم یہ جدی نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا کریٹر ہے یا یہ ایک برا کریٹر ہے یا یہ کریٹر ہے بھی یا نہیں ہے تو بینہ احکامات کے کس طریقے سے ہم یہ چیز دائے کر لیں کہ وہ کریٹر تاور میں اس سے اوپر نہیں ہو سکتا کسی لیے میرا ایلا ہے کسی لیے میرا کریٹر ہے مگر میرے مہترم دوست بار بار یہ کہتے میں نظر آرہے ہیں کہ احکام کو چھوڑ کر کریٹر پر پرفیکٹ ہے تو میں اپنے دو دوست کو یہاں پر ان سے الگ ہوتے ہوئے ان خیالات کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ نا تو یونیورس پاور کل ہے اور نا یونیورس پرفیکٹ ہے کیونکہ اگر یہ یونیورس پرفیکٹ ہوتی تو اس کے اندر جدنے بھی مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے کم اگر یونیورس یا یونیورس اگر پرفیکٹ ہوتی تو ایسے معاملات کبھی پیش نہیں آتے اور یہ پاور پل ہوتی تو ایسے معاملات پیش نہیں آتے اس نے اس جو کریٹر ہے اس کرییشن کو نہ تو پرفیکٹ بنایا ہے نہ پاور پل بنایا ہے بلکہ اس کی مہتاج ہے اور اس کو ختم ہونے کے لئے بنایا اور ہر ایک چیز جو پیدا ہوتی وہ ختم ہونے دیکھ کیسے بول سکتے ہیں جب آپ خود ہی نہیں پتا ہے کی سمجھ نہیں سکتے ہیں تو آپ تو گلت بول ہی نہیں سکتے ہیں لیکن کلیرلی بولنا ضروری ہے کہ یہ ہے میرے کنسیپٹ آف گوڑ اور اس لیسے اسلام کنسیپٹ آف گوڑ گلت ہے آف کلیرلی ڈیفائن کر اور نو پرابلم بات کر رہے ہم لوگ دوسری بات یہ کہ اچھائی برائی آپ نے کہا اچھائی برائی آپ بتاؤ کون تیع کرے گا انسان تیع کرے گا یا کرییٹر تیع کرے کیونکہ یہاں کیسا ہوتا ہے یہ سبجیکٹیو بات ہو جاتی سبجیکٹیو سبجیکٹیو سے مراد یہ کہ مجھے یہ براؤن کلر اچھا لگ رہا ہے آپ کو وائٹ کلر اچھا لگ رہا ہے تو ابھی یہ سبجیکٹیو بات ہے یہ سبجیکٹ یعنی میں جو سبجیکٹ ہوں مجھے یہ اچھا لگا آپ کو اچھا لگا اپجیکٹیو بات نہیں تو اپجیکٹیو موریلیٹی یعنی اوپر کیا ہے وہ چیز کلیر ہونا بہت ضروری کہ objective موریلیٹی کیا ہے good and bad جو ہم تیع کرنے والا ہمارا کریییٹر اور ہر سوال کا ہم لگ جواب لینے کو تیار ہے ڈسکشن کے طور پر کہیں پہ اسلام میں کوئی ایک ظلم نہیں سکھائے گیا اسلام میں پورا انصاف اور بھلائی ساڈ ایویل کے تعلق سے آپ کو میں بہت بات بتانا چاہتا لیکن ٹائم ختم ہو گیا تو نیکس راون میں بتاؤں گا یا دیکھیں گے جی سامیل بھائی آپ کو تنگ میری مہتب دوسنے پھر سے دو منٹ بات کرتے ہوئے مجھ پھر سے وہی زبارہ ریپیٹ سوال کیے ہیں جن کا میں جواب دی چکا ہوں حالان کی بھار بھار ایک چیز پر اگر بات ہوگی اس کا مطلب یہ clear ہے کہ discussion کو یا debate کو آگے نہیں بڑھا جا سکتا میں تو آج اس بات کو سوچ کر پریشان تھا کہ میرے مہترم دوست جب اپنی PPT پیش کریں گے مجھے تو میں اس کا کاؤنٹر کس طریقے سے کروں گا کیونکہ میں نے پیپٹی کے خوف میں اتنی لمبی پیپٹی بنا لئی کہ میں سوچا تھا کہ جو بھی زید ساہب کاؤنٹر دیں پوائنٹ رکھیں گے اس کے کاؤنٹر کے لئے میرے پاس پیپٹی ہو نی چاہیے لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ آج پیپٹی کھلنے والی ہے کیونکہ زید ساہب اس discussion کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتے چلی میں اپنا دل بڑھا کرتے میں discussion کو آگے بڑھاتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں کہ بلکل کو دیکھتے ہیں کہ اس کی بنائی ہو ہر ایک چیز لوگوں کو فائدہ پہنچ رہی ہے اس طریقے سے ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ چاہیے اتنا logic نا science ہم لاتے ہیں تو ایک creator جو بھی بات کرے گا وہ اور صرف وہ ہی بات کرے گا جس سے لوگوں کا فائدہ ہو جس سے اس کی قائنات کا benefit ہو اگر بات کر رہا ہے جو اس کی قائنات کے equality کے حقوق کے قائدے کے خلاب جا رہی ہے یا اس کی بات سے نقصان پہنچ رہی ہے تقلیت پہنچ رہی ہے تو ہم یہ مار لیں کہ اس creation کا creator ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اپنی creation کو equal treat نہیں کر رہا ہے جیزت بھائی آپ کا time تو I'm very glad کہ Sameer نے clearly یہ بات کہی ہے اور وہ چیز آپ کی پچھلی ویڈیوز کے بلکل کلیر contradiction سمیر کہ آپ نے یہاں بھی ایک بار کہا آپ کہہ رہے پہلے سے آپ مانتے تھے تو ہم دونوں بلیورز ان گوڑ ہے وجود اس کا وجود ہے اور ایک سٹیٹمنٹ جو کہا تھا میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں کلیریٹی رکھوں کہ اس چیز میں ہم دونوں ایک ہوگئے دیکھے گوڑ کو ہم نے دیکھا نہیں تو ہم اپنی طرف سے کیسے کہ سکتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی چیز گڑھنا نہیں چیئے اسلام نے یہ سکھایا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ سکسٹین و سیونٹی اللہ کے لئے کوئی مثالے مت گڑھو اپنی طرف سے دیکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن جسے میں دیکھا نہیں میں اس کو کیسے بولوں کہ اس چیز میں کیسا ہے تو جو چیز اس کے بارے میں اس کی واضح ہے وہ میں بول سکتا دیکھ رہا کنٹین تو میں بتا رہا تھا جو آپ نے کہا کہ دیفیکٹ دیکھ رہے سوچ دنیا کے اندر جو چالی ہزار کروڑ گیلکسی ہیں اور ایک گیلکسی ہے ملکی وے اندر دس ہزار کروڑ سے ستارے ہیں سورج اور سورج کے سامنے چھوٹا سا پلانیٹ زمین اور وہ زمین پہ آپ بولیو کہ 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 ایک چھوٹا سا زلزل آیا یہ کو ڈیفیکٹ دکھ رہا ہے مجھے کیا دکھ رہا ہے نا یہ کوئی ڈیفیکٹ نہیں اگر ڈیفیکٹ ہوتا سامیر سوچو لوجکلی کب کا یونیورس ختم ہو گیا ہوتا یہ یونیورس باقی نہیں رہتا اور ہنڈریڈز آئے گا جب کوئی ہنڈریڈز چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگی غلط ہم مر جائیں گے اور ایک دن آئے گا جب یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی یونیورس بھی ختم ہو گا لیکن سمجھ جائیں کہ زلزل وہ نہیں ہے سمجھ بھی آئے گا سمجھ بھائی مہین یہاں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹائمر دیکھ لیں آپ ٹائمر بھتا بھی ٹائم 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 دیکھئے زیت صاحب نے پھر سے بات کی ہے خریر کے تعلق سے بات کی ہے اور انہوں ہماری جو اتنی بڑی گیلیکسی ہے اور اس کے اندر ہزار ستارے ہیں ہزار سورج ہیں میں پھر سے وہی بات کرتا ہوں کہ کریٹر کو جان نا ہے تو اس کی کریشن کو دیکھ لوں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کا عقیدہ ہے کونسرپٹ آگ اسلام کے بارے میں قرآن کے اندر جو کریٹر کی جو مثال دی جاتی ہے جو بیان کی گئی ہے میں آپ سے جان چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر ایسی آیت ہے جو یہ بتاتی ہو کہ ہزاروں ستارے یا ہزاروں سورج ہیں جب کی عام طور پر جتنا ذکر ہم سنتے ہیں سورج کے بارے میں اللہ کو صرف ایک سورج اور ایک چاند کے بارے میں پتا ہے اور وہ بھی اس کے نالجج کے سورج ہیں یا سی زیادہ بھی چاند ہے تو صرف ایک چاند اور ایک سورج کا بھی مظر آتا ہے ہم نے تو اسی چیز پر میں آپ سے کہ رہا ہوں ہماری ڈیویٹ ہے وہ کون سب گوڈ اس نام میں ہے باقی چیز کو سائی میں رکھ کر کے آپ کو یہ ثابت کر چاہیے کہ آپ اپنے قرآنی خدا کو جو گوڈ کا تصور ہے اس کو حقیقی خدا حقیقی گوڈ سابت کرنا چاہیے لیکن ہمارے مہترم دوست ہے اس بات سے ہٹ کر کے بحث پر اڑے ہو ہیں جب میں نے امال دیا ہے بے شک ایک کیریٹر ہے لیکن وہ کون ہے اس کو پوری طریقی سا میں نہیں سمجھ زید بھائی جی ٹائم آس سٹارٹ کر دی سمیر میں سٹارٹ کروں میں سٹارٹ کر دی سٹارٹ سٹارٹ سمیر نے گوڈ کے existence کو تو مانا ہے لیکن جو گوڈ کو وہ مانتے ہیں وہ ناکس ہے ڈیفیکٹ ہے اس میں اور اس کے یونیورس میں بھی دیفیکٹ ہے سمیر ہم مانتے پرفیکٹ ہے اللہ بینیاز ہے پرفیکٹ ہے آپ نے کہا کہ قرآن میں صرف ایک سورج کا ذکر ہے کیونکہ انسان کے پوائنٹ اف ویوز ہے جو انسان زمین پر بستا ہے اس کے لئے ریلیونس زمین کی ہے سورج کی ہے اور ستاروں کا ذکر ہے ستاروں کا ذکر مانو کیونکہ ہمارے آگے کے دسکشن کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے گوڈ ناقص نہیں ہے وہ پرفیکٹ ہے اس کے کریشن میں پرفیکشن ہے اس میں کوئی کمی نہیں میں اپنا ٹائم باقی کا چھوڑتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ سے رہے ہمارے مہترم دوست نے آگے چنہیں بات بڑھاتے میں یہ کہا ہے کہ جو کریٹر ہے وہ پرفیکٹ نہیں میں کریٹر پرفیکٹ ہے لیکن میں یہ جان چاہتا ہوں کہ کریٹر قرآن کا اللہ ہے اگر وہ قرآن کا اللہ ہے تو اس کریٹر پرفیکٹ ہے اب انہوں نے بات کرتے پہ یہ کہ اللہ جو ہے وہ بنیاز ہے چاہتے ہیں کہ اللہ واقعی حقیقت میں بنیاز ہے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں سورہ 47 محمد آیت 38 میں جو اللہ بنیاز ہے وہ اپنی راہ میں خرج کرواتا ہے اس کے علاوہ سورہ 37 سورہ سفات آن ورس نمبر 17 میں کہتا اللہ کو کریٹر دو یہ بنیاز اللہ سورہ نمبر 73 مضیم ورس نمبر 20 یہ پھر سے کریٹر مانگتا وہ نظر آتا ہے اور یہ بنیاز جو رہا ہے مضی چلی سٹارٹ کرتے ہیں میں میرا ٹائم سٹارٹ کر دیتا ہوں آپ اپنا کر دیا کریں زیادہ اچھا رہے گا جی تو سمیر نے جو کہا تھا universe میں ڈیفیکٹ ہے جب universe میں ڈیفیکٹ ہے بنانے والے ڈیفیکٹ ہی تو بنانے جسے آپ نے پرفیکٹ ہے تو یہ بھی مہنیج اس میں ایب نہیں ہے اور ہر چیز میں ایب نہیں ہے اب جو آپ خرچ کرنے کے طرف سے ساری آیتیں بتائی بہت easy answer سمیر زندگی exam میں بار بار یہ دیا ہو ہے جو ہم نے رسکے طور پر دیا اس میں خرچ کرتے ہیں جو رسکے طور پر اوپر والے نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو خرچ کرنا ہے اسے خرچ کیوں کہا گیا کیوں کیوں کیونکہ یہ خرچ کر رہے ہمیں واپس ملنے ماتا ہے ملٹی پر لائف افتر دیتھ اگر لائف افتر دیتھ نہیں ہے تو بات ہی آپ کی لیکن یہاں خرچ کرنا اوپر والے نے انسان کو اشورنز دیا یہ جو تم خرچ کر رہے ہو نا یہ کرز ہے تمہارا یہ اس کی جنروسیٹی ہے اس کی جنروسیٹی ہے جو تمہیں اس کا ملٹی پیر دے گا کرز کے طور پر کتنی بیوٹیفل بات ہے اور آپ کو یہ عیب لگ رہے تو انتنصر اللہ سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے جو سچ اور حق اور سچائی کی مدد ہے تو سچائی کی تو مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پران مدد 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 مانگ بھی رہا ہے تو اگر ایک کرییٹر جو پرپکٹ ہے جو خالی کے کائنات ہے وہ کیسے مدد مدد مانگ سکتا ہے یہ ایک اس کی خامی نظر آتی ہے کہ وہ مدد کرتا ہے اس کے علاوہ آپ نے بات پر خرچ کرواتا ہے مدد مانگ پھر ایک بات بتائیے مجھے حضرت وہ بے نیاز کیسے ہو بے نیاز کس بے مانگ مانا جائے کسی بھی تعلق سے ایک خیلیٹر اس کو اس دنیا سے کسی بھی چیز سے جس کے پاس صرف ایک گاڑی ہے یا چھوٹا سا گھر ہے اس سے میں کوئی توقع یا امید رکھوں گا ہی نہیں کہ وہ میری کچھ مدد کرے یا مجھے کچھ پائدہ پہنچ آئے نہ مدد کروانی ہوتی تو وہ یہ بات نہیں کہتا سورہ نمبر سورہ نمبر دس 99 اور 100 میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اگر چاہتا تو تمام دنیا کو ایک امت بنا دیتا تمام دنیا دین دار بنا دیتا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اگر ایک اللہ جو طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ ایسا امن نہیں کرتا تو وہ وہ کیوں لوگوں سے کہ تم جا کر میرے دن کی مدد کرو اور لوگوں کو اسلام ایک سلام کریں وہ یہ کہ اس نے جو کہ یونیورس میں ڈیفیکٹ ہے تو یہ ڈیفیکٹ کے بارے میں وہ اپنی سٹینڈ کو کلیر کرے کہ ڈیفیکٹ ہے یا نہیں تاکہ واضح ہو جائے جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے جو کہا ہے انسان کو کھرچ کرو نیک راستے میں خود کے لئے کھنی بینیاز ہے اس کو کھانا نہیں دے سکتا وہ کھلانے والا کھانے کی ضرورت نہیں سورہ سکس ورس فورٹین تو وہ بینیاز ہے فری اف آل نیڈ ہے یہ جو خرچ کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ ٹاپک میں جانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار کھائریفائی کریں یہ دیفیکٹ کے تعلق سے اور یہ دیفیکٹ جو جی 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 ہے تو میں کہہ رہا ہوں بلکل جو کریٹ ہے وہ پرفیکٹ ہے لیکن اس نے کائنات کو اس طریقے سے بنایا ہے اس نے اس کو بنایا ہے اگر وہ اس کو پرفیکٹ بنا دیتا جسا کہ میں نے کہا کہ زندگی اور موت کا کنسٹرپٹی نہیں ہوتا تباہی ہی نہیں ہوتی لوگ مرتے ہی نہیں لوگ دنیا سے جاتے ہی نہیں اس نے جان بوچ کر کے اس کریشن کو ایسا بنایا ہے تاکہ یہ بار بار ختم ہو اور بار بار بنے لوگ دو ہے دنیا میں اگر آئے تو وہ میں Цیسز وغی بڈری بار بنے لوگ جن ini جلز rigorور possum ہے بدلاو اگر بدلاو نہ ہو تو موسم نہیں بدلیں ہیں اب 최ین الفوری نا ہوتا بارش نہیں ہو انوہو سردی گرمی نہیں ہو سفتلا جو ہے وہ ایک mail اس مجھونے بدلہ ہونا ضروری ہے بدلہ ہونے کے لیے قرآن کی چیزوں کو ختم ہونا اور چیزوں کا آنا بہت ضروری ہے۔ اس موچھ کر کہ اس کریشن کو اس نے ایسا بنایا ہے کہ یہ بدلتے رہتی ہے یہاں صرف آپ نے ہڈائک کے بارے میں بات کری ہے کہ سامنے کچھ ورس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جس میں پیلنلی مینشن ہے کہ اللہ بار بار جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو وہ سب کو مومین بنا دیتا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا سورہ نمبر تیرہ آراد ورس نمبر تھاٹیون سورہ یونوس آیا نمبر جو اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا وہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے سورہ نمبر پٹی تیرہ آراد ورس نمبر تین اللہ کو ڈر ہے کہ کہیں سارے لوگ ایک گروہ نہ ہو جائیں ایک امت نہ بن جائیں اللہ کو ڈر بھی ہے ایک خالی کے کائنا جس نے تمام کلکیت کو بنایا ہے وہ ڈرتا بھی ہے اس چیز سے کہ تمام دنیا کے لوگ ایک ہی امت نہ بن جائے اس لئے وہ جو ہے سب کو سب کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا سب کو مسلمان نہیں بناتا مومن نہیں بناتا پھر وہ لوگوں کو کیوں حکم دے گا کہ تم جنگ کرتے رہو قیامت تک جب تک لوگ سارے ایمان نہ لے آئے ایسا کیوں کرے گا ایک منٹ یہ آف کر دیتے ہیں میں ساری آف کیا اور میری میں پاور پوائنٹ آن کر رہا ہوں اور ٹائم میں سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک منٹ میں شیئر کر دیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ سمیر نے کریٹر ایکسپ کیا ہے نمبر ون پرفیکٹ ہے وہ ایکسپ کیا ہے اور کرز کا سوال بھی کیونکہ ساری میں یہاں پہ آگیا ہوں پاور پوائنٹ میں وہ آپ لگا دیجے اور مجھے ٹائم بتا دیجے گا پاندہ سکنڈ باکی یہ ایک منٹ کا ٹائم شو ہو رہا ہے دو منٹ کا ٹائم لگا ہے یا میں لگا دیتا ہوں یہاں سے ایسا کریے میں ریالائز کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ جب ہوتا ہوں پاور پوائنٹ میں تو مجھے ٹائم نہیں دکھائی دیتا ہے جی چھلے ٹھیک میں لگا دیتا ہوں خالی صاحب تجھے آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں جی ٹائم میں سکل کر بھی پاندہ سیکنڈ پہلے سٹارٹ کریں میں فرسا سٹارٹ کروں ٹائم اپنے سے لگانا پڑے گا جی تو سٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ سمیر نے پہلے تو کریٹر ایکسپ کیا ہے کریٹر پرفیکٹ ہے ایکسپ کیا ہے اور کرز کا سوال بھی جو اس نے پوچھا تھا کیونکہ وہ جواب سے آئی ہوب سیٹسفائی ہوئے ہوں گے تو وہ سوال بھی ہم آگے بڑھ چکے ہیں کیونکہ ایک سوال کمپلیٹ ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں تو اچھا رہتا ہے اب یہاں پر یہ جو ڈیسٹینی کے تعلق سے سوال ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں سورہ دس آیت نمبر نائنٹی نائن اس میں آتا ہے اگر اللہ چاہتا تو ہر کوئی جو زمین پہ ہوتا ہر کوئی ایمان لاتا کلوں سب کے سب جمعین تو کیا تم فورس کروں گے لوگوں کو تاکہ وہ مومن ہو جائیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر والے کا یہ وزجم ہے ایسے کریشن ہے انجل فرشتے جو بنے ہوئے ہیں یہاں پاور بتایا گیا ہے اس کا کہ وہ چاہتا تو ہم بھی فرشتوں کی طرح سب کے سب مومن ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس فری ویل ہے یہ قرآن میں کئی آیتوں میں دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کئی آیتوں میں دیا ہے اب آتے ہیں سیکنڈ مین بات پہ کہ اللہ تعالی نے جو یہاں آگے فرمایا کسی بھی نفس کے لئے نہیں ہے کہ وہ ایمان لیا ہے سوال اللہ کی اجازت کے بغیر وہ جو نہیں عقل نہیں استعمال کرتے ان کے اوپر اس چیز کی گندگی دال دیتا ہے کیوں؟ عقل نہیں استعمال کرتے سوچتے نہیں ہیں لائے عقل ان سوچتے نہیں ہیں تو یہاں پہ ایک بات کیا ہے کہ پتائے چل رہا ہے کہ انسان کا جو اختیار ہے وہ اللہ کی اختیار کے تابع ہے اب یہاں سمجھنا کیا ہے یہ میں سکرین رکھا ہوں سمیر اس کا سکرین شوٹ لے لو چاہیے تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کسے اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور جو لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت میں بڑھاتا ہے اللہ انہیں تقوی اللہ کا ڈر پریزگاری دیتا ہے لیکن کسے گمراہ کرتا ہے تو اس میں بتائے کہ اس میں کیا رہنگے جی 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 ایک منٹ سٹاپ شیرنگ چلی جی سٹاٹ کریی سمیر جی میری میرا ٹائیمر لگا دیجے میں لگا دیتا ہوں میں لگا دیتا ہوں یہ آپ کا ٹائیمر سٹاٹ جی 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 دیکھئے جیسے کہ آپ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں لیکن اکثر ہم تو ہمیں یہ سے دیکھنے کو نہیں ملتا وہ کہتا ہے کہ ہدایت بھی ہوئی دیتا ہے گمراہ بھی ہوئی کر دیتا لیکن وہ مسکلیٹ بھی کرتا ہے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے ان لوگوں کو ہدایت پر بہتے ہیں سورہ نمبر 9 توبہ اللہ چاہتا ہے کہ منابک تافر ہی مرے وہ چاہتا نہیں کہ ان کو ہدایت دے سورہ نمبر 4 جن کو اللہ نے گمراہ کیا ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو یعنی کہ محمد سے رسول سے وہ بات کر رہا ہے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے سورہ نمبر 4 اللہ کی انسانوں اور جنہوں کو جہاناں سے بھرنے کا اللہ نے بات کر دیا ہے اللہ اس لئے لوگوں کو بھوڑا کرتا ہے اللہ اس لئے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ اس لئے ہی وعدہ کر لیا ہے اپنے آپ سے کہ وہ انسانوں اور جنوں سے جہانلم کو بھر کر رہے گا اور اس لئے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں دیتا زید پتیل چینل کے ویورز ایک بار کنفرم کر دیں آپ سب کو پروپرلی سب دکھائی دے رہا ہے سب کو پروپرلی سب دکھائی دے رہا ہے خالی سب خالی سب خالبہ کچھ شو ہو گیا ہے جوائن ہو رہے ہیں تو آپ سٹارٹ کر دیجئے میں لگا دیتا ہوں میں آپ کو پاندہ سکنڈ پہلے بول دوں گا سٹارٹ کریں شکریہ آپ نے عویزہ صاحب آپ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو رہا سٹین جو ہے اس میں دو گھوڑ ہے اور دونا مہمشہ کومیٹیشن چلتا رہتا ہے جبکہ یہ چیز تو ہمیں یہاں بھی دیکھنے وہ ملتی ہے اللہ اور شیطان کے اندر ہمیں ساپ ہم پیشن لگا رہتا ہے اللہ نے شیطان کو نکال دیا اور اس کو طاقت دے کہ وہ قیامت تک لوگوں کو گھومرہ کرے اور ان کو بھٹکائے ان کو گھومرہ کرے اور وہ اس کام کو کرنے میں کامیاب بھی رہا اللہ نے کہا کہ تو کبھی بھی میرے نیک بندے کو نہیں بھٹکا دائے گا لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو جا کر کے بھٹکا دیا بھٹکا دیا اس کا مطلب ہے یا آدم علیہ السلام نیک بندے نہیں تھے اللہ کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور ہر ایک چیز کے لحاظ میں آپ دیکھ لیں اللہ آپ کو اپنا میسیج دینے کے لیے پھرستو کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نبیوں کی ضرورت ہوتی ہے شیطان کو اپنا میسیج دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ڈائرک دلوں کے اندر بات ڈال لیتا ہے اور طاقت کے اعتبار سے بھی وہ اللہ کے منابر ہی ہے کیونکہ یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے سیئل بخاری سیبر کور ڈبل بول یہاں پہ پتایا گیا ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر موجود ہے لیکن آپ دیکھیں یہ بڑے مزید کی بات ہے کہ شیطان کا جو عرش ہے وہ بھی پانی کے اوپر موجود ہے اور اس کا بھی ریفرنس میں آپ کو یہاں دکھا رہیتا ہوں پرانو ابلیس صحیح مسلم 7106 ابلیس کا تقس جو ہے وہ پانی کے اوپر موجود ہے یہاں پر صاحب نکھا ہوا ہے سائٹ میں جس طورت ہے اے نمبر 50 کہ اندر بھی اس کی تفسی ہے قرطبک اندر بھی یہ چیز موجود ہے کتاب ہے کہ تو تو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صورت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تق پانی پر رکھتا ہے اس اتبار سے بھی اللہ کے برابر ہی ہوا یہاں کومپیشن اگر بات کر رہے ہیں تو کومپیشن تو یہ اسلام میں بھی بائی ڈیفورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں شیطان جو ہے ہر ایک چیز میں ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ افضل نظر آتا ہے پارکو نظر آتا ہے اور اس سے پہنچر طریقے سے اپنا پیغامت موگو پر پہنچا دیتا ہے جبکہ اللہ مہتاد ہے پرشتوں کا اللہ مہتاد ہے لبیوں کا اپنا پیغامت موہتر پہنچانے کے لیے جی جی میں آپ کے سب سوال کا جواب دوں گا لیکن پہلے آپ صرف ایک بات کا جواب دیجئے جو آپ نے کہا نا ہے two gods کا concept wrong ہے تو جو لوگ مانتے ہیں two gods یا many gods کیا آپ انہیں غلط کہتے ہیں آپ ذرا اپنی طرف سے یہ بات کو clarify کریے کہ two gods یا many gods کا concept یہ wrong ہے آپ کا یہ ماننا ہے تو آئیے لئے ایک اور clarity ہوتے ہیں ہمارے discussion میں پھر میں آپ کے سب سوال کا جواب دیتا ہوں جی time over دیکھئے میں نے اسٹارٹ سے آپ کو بتایا ہے کہ خالی کے آئنات کا جو ہے وہ صرف تصور تک میں کر سکتا ہوں اس کو ایک سکتے نہیں کر سکتا ہوں ایک ہے ایک سے زائد ہے کیا اس کے معاملات ہے کیسا ہے میں اس کو کوئی چیزیں کی سے دسپری کر سکتا ہوں تو میری یہاں پر یہ حجت ہی نہیں ہے حجت یہ ہے کہ concept of god جو اسلام دے رہا ہے وہ صحیح یا غلط آپ نے اس میں بات کرنی ہے حضرت آپ نے بار بار اس کو جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے جو کوشش کر رہے کئی اور لے جانے کی کوشش کر رہے میں نہ تو ایک کی بات کر رہا ہوں نہ میں انیک کی بات کر رہا ہوں جو concept آپ مجھے دیں گے اور وہ concept اگر انسانیت کے موافق logic کے موافق ساری چیزوں کے اس کی creation کے مطابق اگر وہ logical لگتا ہے تو میں اس کو accept کر لوں گا لیکن ابھی تک تو ایسا مجھے نہیں لگا ہے اور ابھی تک آپ بھی ایسا ثابت کرنے میں ناقام ہی نظر آئے ہیں مجھے اگر آپ پر دیتے ہیں تو ایسا ثابت کرنے میں تو ایسا ثابت کرنے میں سمیر 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 میرا سوال یہی کلیر تھا کہ یہ تو جو بولتے ہیں وہ جو ٹو کیونکہ آپ ون کو غلط بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں معلوم تو پڑے نا آپ اسلام کا جو concept of god ہے جیسے آپ نے ایک چیز ایک سب کی کہ اسلام جو concept of god میں کہتا ہے کہ god کا وجود ہے وہ صحیح ہے آپ نے وہ accept کیا تھا starting میں اب ایک اور چیز میں چاہتا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ one god کا concept بہت کلیر ہے بھئی گاڑی میں دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے ہیں اگر گاڑی میں دو ڈرائیور ہے chaos confusion ہو جائے گا قرآن میں آتا ہے سرہ 21 ورس 22 اگر آسمان و زمین میں ایک مالک اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو فساد ہویا آتا قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنا سرہ 23 ورس 91 نہ اس کا کوئی کہ وہ ایک ہی ہے اس ہی کے ہاتھ میں یہ صحیح گلت ہے اگر آپ بول دیتے ہیں کیونکہ مان لو مثال کے طور پر کوئی بولے 2 اور 2 4 صحیح مجھے معلوم ہے آپ اسیز میں ہم لوگ کامن ہے لیکن 5 صحیح گلت ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو معلوم نہیں آتا ہے وہ کیا بات کرے گا concept of god کے ٹاپک پر مطلب یہ میں آپ کو پٹڈاون نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک جنرل بات بتا رہا ہوں کہ کیسے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو 2 plus 2 5 غلط ہے نہیں 6 غلط ہے نہیں تو آپ کے لئے ضروری میرے برادر کہ آپ اس چیز کو ذرا clarity سے بتائیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ایک trend آج کل یہ بھی start ہوا ہے بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی believe in one god لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ شرک پارٹناز کرنا وہ غلط ہے کیا نہیں وہ غلط نہیں ہے تو کیسے one god میں بلیف کرتے ہیں تو یہ clarity ضروری ہے میں آپ کے باقی کے سوال اس کے بات جواب دوں گا thank you so much آپ کا time start جیسے کہ آپ نے بات کرتے ہوئے ابھی one or two god کے koncept میں بات کی اور آپ نے کہا ہے کہ ایک گاڑی میں جو ڈرائیور میں جو مطلب ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کبھی پلین کی یادرکی ہو ایرو پلین میں آپ نے سبر کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایرو پلین میں دو پائلٹ ہی ہوتے ہیں always اور ایک سے زیادہ ڈرائیور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ دونوں ایک ساتھ چلا رہے ہیں باری باری سے بھی وہ لوگ چلاتے ہیں اور جہاں تر آپ یہ بات کرتے ہیں حالکہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک سے زائد گوڑڈ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک سے زائد گوڑڈ ہے بھی اس میں مسئلہ کیا ہو سکتا ہے بلکل نہیں ہو سکتا ایک company کے ایک سے زیادہ employed ہوتے ہیں ان کی اپنے اپنے کام ہوتے ہیں managing director جو ہے وہ وہ الگ کام کرتا ہے CEO وہ الگ کام کرتا ہے accountant وہ الگ کام کرتا ہے ان سب کے اپنا اپنا کام کرنے سے وہ company بند نہیں ہو جاتی وہاں پہ clash نہیں ہوتا وہاں پہ ٹکراؤو نہیں ہوتا وہ company flawless چلتی رہتی ہے اور ترقی بھی کرتی ہے اگر company کمپنی product اچھار company ساہی آپ نے یہ دلیل دی ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو مجھے یہ بتائی کیوں نہیں ہو سکتے ہو سکتے تو کیا پرامل سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے upfront بات کیا and this is what I like اس debate کے اندر ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ upfront اپنے thoughts شیئر کر رہے ہیں اور یہ اس ٹائپ کا exchange ہونا چاہیے سمیر نے جو کہا ہے کہ company میں president ہوتا ہے اور نیچے والے employees ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ president بچارہ کلا imperfect ہے کمی ہے اس کے اندر اوپر والا perfect ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ independent ہے اور نیر بھر ہے اسے کوئی ساتھی بھاگیداری شریک helper assistant manager pilot آپ نے کہا ڈرائیور کے ساتھ assistant ہاں assistant کی ضرورت پڑتی assistant pilot کی ضرورت پڑتی کیونکہ بچارہ imperfect ہے لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے کہ main driver main decision maker اگر دو ہے تو کیا ہوگا confusion ہوگا chaos ہوگا confusion ہوگا اور یونیورس کا system دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس میں کیا ہوگا تو یہ یونیورس باقی نہیں رہتا کپکا ختم ہو جایا تو میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں Samir I am inviting you کہ آپ اس بارے میں consider کرو کہ دیکھو یہ یونیورس کا جو ہے نا system اور حامنی دیکھ کر یہ سمجھ میں آرہ ہے وہ گواہی دے کہ اس کا manager ایک کی اور جو انسانی گوڑڈ جو ہے نا اتنے سارے اتنے چھوٹے کہ یونیورس کا 93 بلین لائٹی اس دیکھ کر سمجھ میں آتے کہ انسانی گوڑڈ جو انسان جن کو پکارتے ہیں یہ creator of the universe تو ہو ہی نہیں سکتے یعنی یونیورس کو دیکھ کر ان کا ریجیکشن وہی پہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کہا اس میں پرابلم کیا ایک سے زیادہ ہوتے تو بہت بڑا پرابلم ہے کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو اسے کوئی شریکی ضرورت نہیں تو آپ کا کیا تھوٹ ہے اس بارے میں چلائے چلائے سٹارٹ کھالی سب جی پلیز سٹارٹ 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 کیجئے ٹائمر ٹائمر کا کچھ وہ نہیں ہے پڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے آگے پیچھے ٹائمر کو ہٹا بھیجے یاسس کو اس کو لڑا یاسس کو ہٹا بھی جو میں نے بولا دو منٹ کا جو ٹائمر یا تو آپ لوگ منیج کر رہے یا میں منیج کروں تجھے کلیر نہیں ہو رہا ہے میں نے آپ ملہ کو خیل خواہ بلا ہے کہ آپ maintain کریں جب دو منٹ ہم کسی کے بھی ہو جائے بتا دے ہم خاموش ہو جائے صحیح 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 ٹیک سٹارٹ کیجئے جی میں سٹارٹ کروں جی آپ سٹارٹ کیجئے دیکھئے میرے مہترم دوست جبار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے میں یہ کہا ہے کہ میں آج concept of god islam کو سمجھنے کے لئے بیٹھاؤ میرے مہترم دوست کو چاہیئے کہ concept of god islam ہے مجھے پیش کر مجھے سمجھ اور مجھے بتائیں کہ یہ بہتر ہے نہ کہ وہ ادھر اور جا کر اور دس چاہیے لیکن میں تو اس سارے formula کو اسلام god کے اوپر اپلائی کروں میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن کے تعلق سے اگر میں اس پر سوال کروں کیا اللہ independent ہے نہیں کیا اللہ پر فر فر فکر نہیں کیوں پر فر 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 امبیاء کا مہتاج ہے اور اس کے بعد امبیاء بھی اس کا صحیح سے میسج نہیں پہنچا پاتے وہ بھی گمرا ہو جاتے ہے شیطان اس کو بھیکا دیتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ خود شیطان مسلط کرتا ہے اپنے ہی بھیجے امبیاء کے اوپر جیس میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ اپنے ہی دین کو بھیجتا ہے جن کو دین کی دعوت دین کے لئے بھیجتا انہیں کے اپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور اس دونگا کہ وہ اپنے پروفیٹ کو گمرا کرنے کے لئے خود شیطان کو مسلط کر جی جی جب آپ ریڈی ہو تو مجھے بولیے میں ہاں پر وہ کروں گا جی ایک منٹ ٹھیک ٹھیک ہے میں ڈائریکل سٹارٹ کر رہا ہوں ٹائم سٹارٹ کر جی آپ جب میرے سٹارٹ کر کر دوں گا ڈائریکل سٹارٹ دیکھ سمیر کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی گوڑ پر فیک نہیں تو اس کے جواب ہے ہر سوال کا جواب ہے جو آپ پوچھ رہے ہر سوال کا جواب ہے کچھ جواب میں دے چکا ہوں کچھ اور دوں گا لیکن پہلے آپ تو یہ مانی ہے کہ گوڑ کرتے ہیں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کلیرلی بات کنسیڈر کرو جو آپ نے کہا کہ انیک گوڑ کیا گلت ہے اس میں تو انیک گوڑ گلت ہے کیوں گلت ہے یہ یونیورس میں جو ہارمنی ہے وہ گواہ ہی دے رہی ہے کہ مالک ایک ہے اور وہ پرفیکٹ ہے سمیر میں ریکویس کروں گا کہ جو بات ہو رہی ہے اس کو ایک clarity سے بتا دیجئے میں شورٹ میں پاس کر رہا ہوں آپ کے پاس ٹائم میں چاہ رہا ہوں آپ یہ چیز کو کلیریفائی کرو تاکہ گوڑ ایک ہے اور گوڑ انیک ہے کنسیپ رونگ مانے کیوں ہماری کسوٹی اگر بنیوی نہیں تو ہم کیا پروف نہیں تو میرا جو پروف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ مان لو اور ون گوڑ کریکٹ باقی کنسیپ رونگ ہے یہ بات کو کنسیدر کریے جی سمیر بھائی جی ریڈی جس مینٹ میرا آرز سکرین میری آف ہو گئی ہے جس ایک منٹ ہلڈ کریں جی میں سٹارٹ کر سکتا ہوں خالی صاحب جی زید بھائی اس پر رول آپ کو کیمرا پر رہنا کیے زید بھائی جی ایک رول کیمرا آپ کسی ٹیکنیکل وجہ سا بند ہو گیا آگیا 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 جی 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 آپ بولنا سٹارٹ کریں گے میں ٹائمر کو آن کر دوں گا اور یہی سسٹرم ہمیشہ رہے گا جی can go آن جی میں پچھلی بار آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ریفرنس بھی دوں گا کہ اللہ خود impose کرتا ہے شیطان کو اپنے profits بھیجتا ہے تبلی کرنے کے لئے لوگوں کو میسج دینے کے لئے اور پھر انہی کو گمرا کرنے کے لئے انہی شیطان کو impose کرتا ہے سورہ نمبر 6 اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لئے شیطان پیدا کرتا ہے ایک ایسا خدا جو اپنے profit کو بہترم حضرات میں جو بات تیری ہے ایک اور انہی گوڑ کی میں کہہ رہا ہوں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہث کا مددہ کا concept ہے ایک سے زیادہ وہ غلط ہے اور ایک گوڑ کا concept جو ہے وہ جو گوڑ وہ صرف اللہ ہے قرآن کا خدا اسلام گوڑ ہے یہ آپ کے ذمہ ہے آپ مجھے مطال پہ کیوں کر رہے ہیں میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میرے کریٹر کے بارے میں آپ کو بتا دی تو میں نے تو پہلے اس چیز کے بارے میں آپ کو کلیر کر دیا اب آپ کی ذمہ ہے کہ آپ مجھے پروف کریں کہ اسلام خدا جو ہے اللہ جو ہے وہی اکیلا خالق کائنات ہے جی جی سمیر سمپل سا سوال ہے یہ اسلام کے concept of god one god کے concept کو اگر آپ گلت بولتے ہو اگر آپ کہتے ہو گلت ہے تو پھر آپ بتاؤ کیا پروف ہے کیا بہت سارے gods آپ میں اختلاف رکھنے والے یہ بیٹر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقت والا تو آپ بولو کیا بیٹر ہے کون سا concept آپ کو بیٹر لگ رہے ہے اور اگر کوئی چیز ہے تو یہ لوگ رہے بھئی لوگ دنیا کے ہم جائیں ہم مالک کے پاس واپس تو میں آپ سے کیا انکریج کروں گا کہ اسلام نے جو concept دیا ہے کہ ایک مالک ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اس کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنا رونگ ہے یہ جو اسلام کہتا ہے رونگ ہے یہ concept رونگ ہے اگر تو آپ بتاؤ کیا ہے اور پلیز میں آپ سے ریکویس کرتا ایک topic فنیش کریں اگر 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 لیکن ایک topic فنیش نہیں ہوا اب آپ یہ ادھوری بات ہے اگر 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 دیسکشن میں آپ اگر کر کے لیں گے جسا آپ نے کہا جب آپ کی رسائی خدا تک ہے ہی نہیں جب آپ کی رسائی گ تک ہے ہی نہیں آپ کو یہ کس طریقے سے پتا چلا کہ اگر 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 بیان کی ہے یا کوئی انہوں نے وہی بھیجی ہے جس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر جس 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 خدا تک concept of islam islam بہتر ہے اب اس پر بات کرتے ہوئے مجھے بستے وی نظر آ رہے شروع سے ایک نے اس کا سمیر دیکھئے سب سے بنیادی concept of god پہ جو بات ہے لا الہ اللہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام کی بات کر رہے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ شرک ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ مانتے ہو one god صحیح ہے لیکن آپ multiple gods کو غلط بولنے میں تھوڑا وہ رہے ہو یعنی آپ hesitate کر رہے ہو تو میں آپ سے کہ رہا ہوں دیکھو جو صحیح صحیح جو غلط غلط ہے تو آپ غلط کو غلط بولو اگر آپ کہہ رہا 2 plus 4 صحیح one کے علاوہ جو concept وہ wrong ہے یہ concept کہا پہ wrong ہے آپ ذرا کو پلیس پروف کریے thank you so much concept پہ آپ نے یہ ثابت کر ہے کہ وہ پہ کنسیپ ملٹیپل گوڑ کا کنسیپ رونگ ہے اگر آپ یہ کلیر کیونکہ آپ کہ میری بات ہو رہی ہے اس دسکشن ہو رہا ہے کہ 2 2 4 5 سیئیے اب سامنے ایک پرسن آیا جو کهرہ ہے concept of God in islam صحیح یا غلط وہ مجھے مجھے ملوم many آپ کے ثابت کرنے کے بعد آپ prove کریں گے تب آپ prove کچھ کر نہیں رہے ہے مجھ سے آپ advance statement لینا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہ دیجئے کہ سامنے میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنے ایک sentence سنا تھا اور میں آج اس کو ڑڑا miss کر رہا ہوں حضر زید صاحب آپ کے ہی چہہتے انسان نے کہا تھا جب زید صاحب کی پیپٹی کھلتی ہے ایکس مسلم کی پینٹ کھلتی ہے میں آج اپنی پینٹ کو بڑی مجبوتی سے بانکے بیٹھا تھا شاید پتا نہیں کبھی نیچے اتر جائے گی لیکن مجھے افسوس ہے کہ اب تک آپ کی پیپٹی نہیں کھل بہی میں بہت miss کر رہا ہوں پیپٹی 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 کھلی پیپٹی پیپٹی سمیر آپ نے اتنا اچھے سے ریکویس کیا تو میں کیسے نہ بول سکتا ہوں تو میں کے پیپٹی چلیسیاں دیکھا چلیسیاں결ی سی بھی risesしょう اور اسلام کہ انداز детей اگر آپ یہ معن دیتے ہو کہ وہ انگان ہے کہ میں اس ایک اتسپ ملٹیپل گوڈز جزبہ آگئے لben تو الان کچھ سنچنا ہے سب سمجھانا ہاسان ہے اوہ لائرمی ہیں کہ سوچا مجم1 میں اب سے پہلے پاڑے پار کہنا آپ ہمارے پاڑے پار پاڑے پاڑے پرپاڑے پاہ میں بتجربت کو sca 감ام ج tamam سیٹھانےگ نائی یہ بھی خوش وہ بھی خوش ایسے نہیں ہے برادر میرے بھائی اپرانٹ ایک سٹینڈ لو یا تو بولو مجھے کہ ہاں ون گارڈ لاؤنگ ہے ٹو سہیے بولو کچھ سٹینڈ لو میں نہیں سہیے آپ یہ بلو یہ بھی سہی یہ بھی سہی سب کچھ بھی غلط نہیں ہے آپ کے لئے مجھے یہی فیلنگ آ رہی ہے تو آپ ذرا ایک سٹینڈ لے لو پلیز تو ہم لو آگے بڑھتے ہیں thank you so much آپ نے اتنے پیار سے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے تو میں آپ کے تھوڑی سی مشکل تو میں آسان کروں گا میں نے حالے کہ already یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے لیکن مجھے نہیں پتا آپ مجھ سے کیا سننا چاہ رہے ہیں لیکن مہترم ابھی جو آپ نے اپنے ایمیج بکھائی دن میں ریکویسٹ کروں گا پلیز وہ اپنی بیپیٹی پلیز دوبارہ اپنی بیپیٹی پلیز دوبارہ لیں اس کے بعد میرا ٹائم کھونٹ کیجئے وہ کھون والی پلیز آہ ماشی کیا بات یہاں پر آپ نے یہ دکھا کر کے یہ کوشش کی ہے کہ جیسے ایک انسان ایک ساتھ دو لوگوں سے ایک ٹائم میں بات نہیں کر سکتا کھون پر اسی طریقے سے دو خدا جو ہے وہ نہیں ہو سکتے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ it was very much illogical from a logical person میں آپ کو بہت logical person مانتا ہوں لیکن it was totally illogical اور وہ اس لیے تھا مہترم آپ کیونکہ آپ مجھے اس سوال کا جب جواب دیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ایک انسان جس میں کمپیٹر کو ایجاد کیا ہے کیا وہ ایک ساتھ دس بیس اور پچاس کمپیٹر کو کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں ہی کر سکتا yes اور no please سمیر ڈیٹیل ہے آپ اپنی بات بول دیجئے پھر میں بولتا ہوں ہاں آپ بول دیجئے اس کا جواب ضرور دیجئے کہ ایک انسان دس بیس یا پچاس کمپیٹر کو ایک ساتھ کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور اگر یہ تھیوری آپ کے حساب سے بلت ہے تو آپ یہاں پہ کمپیر کر رہے ہیں ایک خالق کا ایک انسان کے ساتھ جو خود اب اپنے آپ میں جو ہے اس کی بلاس رہی ہے کیونکہ آپ نے آپ نے نکال اس کی مثال کوئی دی ہی نہیں جائے سکتے اب اس کی مثال دے رہے ایک انسان کے ساتھ میں جو خالق ہے حالانکہ اگر وہ اکیلا ہے تب بھی یہ چیز جو ہے آپ کے اگر جاتی ہے اگر وہ اکیلا ہے وہ ساری دنیا کی پکار سنتا ہے ساری دنیا کی دعائی سنتا ہے ساری دنیا کی چیزوں کو سمجھتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو اتنا آورپل ہونا چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کے ساتھ ڈیفائن نہیں کیا سکتا آپ یہ چیز بتا کر خود کالی کے کائلات کی جو ہے شاندہ گستہ بھی کر رہے ہیں مہت پورا مجھے آواز thank you so much Samir normally میں کیا کرتا ہوں میرے powerpoints میں میرا ٹیکس نہیں لگتا ہوں میں صرف ایک فوٹو لگاتا ہوں ٹیکس بولتا ہوں اس بار کیا ہوا پتا نیچے کا ہائٹ کا ہاں تو یہاں پہ اس کی مثال نہیں ہے اس کے opposite دیا گیا انسان اس کے بیچ میں distinguish کیا گیا کہ انسان تو دو کو نہیں سن سکتا وہ کروڑوں کو سنتا ہے یعنی کہ اس کی مثال نہیں دی گئی اس کے opposite بتایا گیا کہ کتنا پرفیکٹ ہے وہ سب کو سنتا ہے اور انسان کی کمی بتائی کہ انسان تو پاگل ہو جائے گا کہ آواز سنائے دے گی یہاں پہ میں ٹو گوڑس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ نے سنائے میں لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ملا جو میں ریکویس کر رہا تھا کہ بھائی آگے کے دسکشن ویڈ کر رہا رہا ملٹیپل گوڑس کا کنسپ رونگ اگر آپ یہ سٹین لے لیتا پھر آپ سب 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 فاؤنڈیشن پلیس فاؤنڈیشن نہیں آپ بولتے اوپر ٹائل اچھے لگا دینا اب ٹائل میں اچھے لگا جب نیچے فاؤنڈیشن بیس ہی بیس ہے دنیا کے اندر سب 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 مقصد مقصد اچھے لگا ایک مالک سب میرے بردر جو غلط اس کو غلط بولو کیوں کیونکہ یہ ریال اگر آپ کہوں گے کہ مجھے یہ بھی صحیح تو یہ ایک سٹینڈ لگا سٹینڈ لگا میں چاہتا ہوں اپنی بات کو ریپیٹ نہ کروں جی سمیر بی آپ مجھے اتنی بار ریقویسٹ کر رہے ہیں کہ میں ایک گوڑ کا ایک کریٹر کا سٹینڈ لگ مہترم آپ کے بینا کچھ پروف آپ نے یہ جو انسانوں کی چیزیں بتائی ہیں کہ انسان ایک time پہ دو لوگوں کو نہیں سن سکتا مجھے بڑی حیرت ہے آپ یہاں پر مجھ سے انسان کی capability پر بات کرنے آئی don't know کہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ انسان ایک time میں دو لوگوں کو نہیں سن سنتا بات تو یہاں god کی اور انسان کی تو ہو ہی نہیں رہی ہے ہم لوگ انسان پر تبات کرنے ہیں میں آپ ایسی بھی مثالے دے سکتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ایک ساتھ دو ہاتھ سے دونو چیزیں لگ سکتے ہیں ایک ساتھ دو ہاتھ سو سمجھ لیتے تھے کہ سامنے والا بول کیا رہا ہے ایسے بھی لوگ دیکھیں جن کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی لیکن پھر انہوں نے ایسے ایسے وشکار کی ہے دنیا اچھا بیتھ ہو گئی ہے تو یہ تو آپ انسانوں کی نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی یہاں کونس دیکھیں اندھیرے کو دیکھ کر ہی اجالے کی قدر ہوتی ہے تو یہاں پہ کیسا معاملہ ہے کہ کتنے سارے انسان ہیں وہ انسانوں کی ورشپ کرتے ہیں حقیقت یہ آپ نے کہا comparison between gods تو یہ gods ہوتے ہیں تو بتانا کہ انسان کتنا کمزور ہے جو آپ نے کہا کہ ایسا person بتا سکتے جو دو لوگوں کو سن سکتا ہے تو میں آپ سے ہے قرآن میں کہا گیا کیا تم عقل نہیں استعمال کروں گے 24 places کہا گیا جو جہنم جائیں وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں نہیں آتے تو میں آپ سوال کا جواب ڈسکس کرنے تیار ہوں لیکن فاؤنڈیشن سے سٹارٹ ہوتی تو فاؤنڈیشن تھرڈ کی کیا فورت کی کیا سکس کی کی ست ایت نائن اب اس کو لگ رہا ہے دتوان آراز ہو گیا مجھ سے گیار تو کام نہیں بگار دے کتنا ٹینشن ہے یہاں پہ کہنا ہم مسلم کو ایک ہی مالک جس کے حد میں سب کچھ ہے ہم اس کی فکر کرتے وہ اگر ہم خوش ہے سب کام بن جائے گا پوری دنیا خوش ہے وہ ناراز ہے تو سب بگر جائے گا ہمارا فوکس ایک پہ کتنا پیس of mind کتنا پیس of mind ہے تو میں کو دعوت دیتا مجھے اس کے سامنے کھڑے جواب دینا اب میں وہاں جا کے سیٹنگ لگا ہوں وہاں جا کے شورٹ کٹ مل لیا وہاں جا کے بچ جاؤ کوئی طریقہ مل جائے ایسا نہیں ہے سمیر دیکھو میں arguments سمیجنے کے لئے لیکن آپ کے لئے سمجھنے کے لئے پسند لئے سمیر میرے بردر کہ وان گوڑ اور اس کے ساتھ میں کوئی پارٹنر نہیں آپ اتنا ایک سپ کر لو تو آپ کے لئے بیٹر ہے میرے بھائی پولو لا الہ اللہ تُفلی کہو لا الہ اللہ کامیاب جاؤں گے یہ مجھے دعوت میرے بردر آپ کی بات بھائی بتایا کرو میں بڑھانا نہیں چاہتا جی 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 میرے بہترم دوست بار بار مجھ پر یہ impose کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ایک گاؤڈ کے concept کو مان اور وہ کہ جبکہ دلیل نہیں دے رہے تو چلے میں ایک دوست کو کہ قرآن بھی ایک گاؤڈ کی concept کو نہیں مانتا یہاں پر ایک آپ کے سامنے ریفرنس ہے یہاں پر اللہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے ہم یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو دیکھ دیکھ ہے جیسے کی سب سب پہ سامنے موجود ہے we had indeed to take a past time a wife or son we could surely taken it from us if we were going to do to have have intended to have a past time he will have had it or on یعنی کہ اللہ یہاں پر خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے اللہ is obvious also اللہ کے پاس لوگوں کے آمال جو ہے جس آپ نے بات کی ہے کہ وہ ساتھ سنتا ہے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے اللہ omnipresent نہیں ہے اور omnipresent نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ کے پاس جو لوگوں کے آمال ہیں وہ آمال جیس جیس سمیر سمیر آپ اپنا کنسپٹ کلیر بتا دو کہ آپ کیا مانتے ہو کہ ون گوڈ ہے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں قرآن میں جو آپ نے نحنو آیت بتائی تو ایرابک زبان کے اندر نحنو یعنی plural جو ہے وہ سنگل کے لئے بھی آتا اور قرآن میں اللہ تو نحنو جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں ہندی زبان ہم بولتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں تو ایک آدمی جیسے پرائم منیسٹر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب وہ سنگل کے لئے بول رہا ہے تو جیسے کہتے ہیں تو وہ استعمال ہے کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے جب قرآن میں دیا ہے قل اللہ ہوا ہوا ہت کہو اللہ ایک ہے تو جب یہ دیا ہے مجھے کیا لگتا ہے یہ ایک فیک سوال لگتا ہے جو ریالی اسلام میں تو ہم جواب دے اچھا لگتا ہے بھر جو سوال اسلام میں آئی نہیں کہ کوئی لینگویج کے کمنٹ کر رہے ہو اس گرامر سمجھو کوئی آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے کئی دلیل دی میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دو اور جو آپ نے کہا جو کوئی بارنگ کہا تھا تو ٹھیک جیسے مجھے آپ دمائن کر دیں گے میں آپ کو بتا دوں گا اس کا جواب آہا تو عامال پیش کیے جاتے کے بارے میں تو اللہ تعالی تو ہمارے کرنے کے پہلے سے جانتا ہے ہر چیز جاننے والا ہے اور قرآن میں وہ حالا کلی شہین قدیر اور ہر چیز کا علیم ہر چیز جاننے والا ہے یہ چیز قرآن میں پہلے سے دیئے کہ ہر چیز جاننے والا ہے اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو تو وہ جو عمال کے بارے میں وہ عمال درج ہونے کے تعلق سے درج ہونے کے تعلق سے اس میں بھی موٹیویشن ہمارے لئے کہ منڈے اور تھرز دن اپنے روزہ رکھو تاکہ تمہارے عمال درج ہوتے پیش ہوتے وہاں پر اللہ کے اگر آپ قرآن کو قرآن حدیث کو قرآن تو پورا لو نا آؤٹ آف کونٹیکس کو چیز کو نکال آدھی ادھوری بات ہوگی یہ بات اکیڈو میں نہیں آتی ہے بات تائم ستم ہو گیا تمیر بھائی your turn مجھے مجھے اپنا screen share کرنا ہوگا let me open مجھے اپنا time نہیں سکتا ہے نا ہاں بلکل بلکل آپ جب بولے شکر کرنا ساتھ کریں مجھے 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 وز مجھے مجھے بولنا سٹارٹ کر 나가 میں ٹائم ہر سٹارٹ کر دوں گا دیکھوئے میں عزت صاحب کی جو ہے نولیج کے لئے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں خود قرآن کے اندر جو ہے اللہ اپنے علاوہ معبود کے بارے میں ذکر کر رہا ہے اللہ جو ہے خواہش اور نفس کو بھی معبود بتا رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہش اور اپنی نفس کو معبود بنا رکھا ہے سورہ نمبر ٹوئنٹی پائی فرقان آیت نمبر ٹورٹی سورہ نمبر ٹورٹی کوئی پھر جو ہے یہ چیز دوبارہ سے آگئی ہے اللہ کے علاوہ خالق اور کون ہے سورہ نمبر ٹوئنٹی تری سورہ مومنون آیت نمبر ٹورٹین خالقوں میں سب سے بہتر خالق اللہ کہتا ہے کہ میں خالقوں میں سب سے بہتر خالق ہوں کسی چیز کا بہتر ہونا تب ہو سکتا ہے جب اس سے کم تر چیز موجود ہو اور یہاں پر خالق کی بات کر رہا ہے تو بائی ڈیفولٹ اللہ یہ قبول کر رہا ہے یہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی خالق ہیں اور وہ ان خالقوں میں بہتر ہیں تو یہاں پر اللہ نے خود ایکسپٹ کر لیا کہ اس کے علاوہ اور بھی کیریٹر ہیں اکیلا کیریٹر نہیں ہے اللہ سورہ نمبر ٹو البقرہ آیت نمبر ٹوہنڈٹ پورٹی پائی وہ بال کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بال جو کہ ایک بت ہے جو کہ آرمی لوگ اس کو مانتے تھے وہ اس سے بہتر خالق ہے یعنی کہ وہ ایک طرف تو کہتا ہے اللہ کا مشکلی سے میری کوئی مثال نہیں تو صرف اپنا کمپیٹ جو ہے وہ بال سے کر رہا ہے تو یہاں اللہ جو ہے خود اپنی بات کو کونٹیٹک کر رہا ہے اور ایک انہوں نے میرے مہتم دوست نے جو بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ جو ہے سب جانتا ہے میں جو ہے اس کا کاؤنٹر ان کو نیکس ٹائم میں دوں گا میں اس کو نکال لیتا ہوں کہ اللہ سب کچھ نہیں جانتا ہے اللہ is not all knowing اور اس کا میں ریفرنس دوں گا اس پر اگر مزید مجھے ساتھ یہ بحث کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں جی جی سمیر بھائی نے اپنی بات ختم کر دی اور میں ایک بات بتا دوں زید بھے ایک منٹ کہ پروگرام ہمارا آدھا دھنٹا جو چلا سن لیٹوس کے ساب سے بیس پندرہ بیس منٹ بچے ہوئے ہیں تو اس کو کیسے کرنا ہے آپ دونوں سے میں پوچھ رہا ہوں سیم اسی طرح جسطہ چل رہا ہے جی we'll make the most out of it کب ختم کریں گے ہم لوگ اس کو جو agreed time ہے وہی time جو ہوگا ٹھیک ہے چلی start کر سکتا دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں نے سمیر سے request کیا کہ مجھے clear answer دو stand low میرے brother یا تو بولو کہ غلط ہے توحید کا concept one god کا concept یا تو بولو کہ when many gods ہے یہ تو اس بارے میں لیکن آپ اس topic کو clearly avoid کر کے دوسرے topics میں جا رہے ہیں اور میں نے کہا سب topics کے لئے ریڈیو ایک stand اس میں clear کیوں نہیں لے لیتے تو آپ اس کو avoid کر رہے ہیں اور میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور audience سمجھ رہی ہے but I feel audience کے لئے کیا کرنا اپنے لے کرو بھائی آپ کے خود کے لئے take a stand on this topic اب جو آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ اور معبود ہے تو ہم تو کہتے ہیں نا نہیں ہے کوئی معبود ہے برحق false gods تو ہے نا تاغوت ورڈ ہے جو اللہ کے علاوہ اور جن کی عبادت ہوتی ہے وہ false gods ہے تو false gods کا concept تو ہے ہی تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق عبادت کے لائق کوئی لائق ہی نہیں ہے باقی جو ہے نا ان کی ورشپ کے لائق نہیں وہ false gods ہے تو ہاں لوگ اپنی کھائش کو بھی عبادت کرتے ہیں غلط کرتے ہیں فیل ہونے والے ہیں ناکام ہونے والے ہیں جو آپ نے کہا اللہ کے علاوہ اور خالق ہے ہاں تو انسان بھی تو بناتا ہے لیکن اللہ نے تمہیں بھی بنایا وَمَا تَعْمَلُونَ اور جو تم کرتے ہو وہ بھی اللہ کا کریشن ہے تو جو ہم کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پراف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حول ولا قوتا اللہ باللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سواء اللہ کے طرف سے مطلب کوئی موومنٹ ہی نہیں ہے سواء اللہ کے طرف سے مطلب جو انسان کر رہا ہے نا وہ بھی طاقت اللہ کے طرف سے آتی ہے تو ہی وہ کر پاتا ہے تو اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو احسن الخالقین کہ بنانے والے تو ہیں جو بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہر چیز میں بیسٹ ہے اور بیسٹ کیسا بیسٹ ایسا بیسٹ جس کا کسی کے ساتھ کمپیرزن نہیں ہے کوئی سیکنڈ نہیں ہے اس کے بعد لئیسا کا مثلیش ہے اس کے بمثل نہیں ہے یعنی اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے کمپیرزن کر سکے تو آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ کے کوئی سوال تھے کہ اچھا ایک بات مجھے جس یاد آگئی کہ جو حدیث آپ نے کوٹ کیا تھا مجھے پاس تو تائم ہو گیا ہے تائم ختم ہو گیا تائم ختم ہو گیا تائم ختم ہو گیا تھوڑا سا تھوڑا سا دیکھیں خالی صاحب 15 سیکنڈ پہل بتا دی خالی صاحب تھوڑا آلٹ رہی ہے جی جی میں آلٹ رہی ہے کیونکہ دو منٹ کئے آپ کے پاس تائم رہے تو آپ کے فلو کو بریک کرنا پڑ جائے گا مجھے ایب ریک کریے کوئی بات نہیں 15 سیکنڈ بتا دی سمیر بھائی آپ کو بھی 15 سیکنڈ پہلے بتا دوں نی نی مجھے کہہ دی آپ کا وقت ختم ہو گیا that's it کوئی کرتی ہے میں کبھی بھی چک ہے چک ہے میں اپنی بات اسٹارٹ کر سکتا ہوں اوکے میں پی پی دی اپنی شیئر کرنے لگا ہوں پہلے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا جو ہماری محترم دوست نے کہا تھا کہ اللہ کو گریب کا علم ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کیوں کیونکہ سورہ نمبر 3 آل عمرات آیت نمبر 144 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ محمد قتل کیا جائے گا یا اس کو موت آئے گی اللہ نہیں جانتا ہے اللہ اپنی لا علم کا اظہار کر رہا ہے سورہ تاہا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 17 آیت نمبر 85 روح اللہ کے حکم سے وہ اتنا ہی بتاتا ہے لیکن روح کیا ہے یہ اللہ کو نہیں پتا ہے اللہ جو ہے صحیح تعداد نہیں جانتا ہے اصحابے کے عقی کہ کتنی تھی سورہ نمبر 18 سورہ کے آیت نمبر 22 وہ اپنی لاعہ علمی کا اظہار کرتے ہو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ صحیح تعداد کتنی کتنی تھی وہ نہیں بتاتا صحیح تعداد تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو غعبہ علم نہیں ہے بار بار رسول اللہ جو ہے صلو اللہ علیہ وسلم بار بار آیامت کے بارے میں کے این ہے تمہیں اس سے کیا تعلق ہے وہ جب بھی آئے گی اللہ نے کبھی بھی نہیں بتا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو غعبہ علم نہیں ہے اور اگر اللہ کو غعبہ علم ہوتا تو اللہ ہاتھانا یہ ساری چیزے بھی بالکل جانتا اسی کے اپنی کتاب کے اندر موجود ہے اب بار بار ہمارے حضرت جو ہے اس ڈسکشن کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں بار بار ایک سوال کر رہے ہیں کہ میں یہ مان لوں ایک اللہ کا کونسپٹ ہے صحیح ہے چلے میں آپ کی خوشی کے لیے مان لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک اللہ کا کونسپٹ ہے سوری ایک گارڈ کا جو کونسپٹ ہے وہ صحیح ہے لیکن وہ گارڈ اللہ ہے یہ آپ کم ثابت کریں گے حضرت میں اس کی انتظار میں بھی please tell me that Islamic God is a true God جی آپ کا time start کر سکتے ہیں آپ کے بولنے گے بتا بھی چلیے مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہے کہ سمیر نے یہ بات کہی ہے ایک گارڈ کا کنسپٹ صحیح ہے very good سمیر یہ ہوتی یہ بات ایک truth سکر کی کہ آپ سچ بولیے اب دو کا کنسپٹ غلط ہے یہ بھی بول دیجے دو کا غلط ہے مینی کا غلط ہے یہ بھی بول دیجے ایک کا صحیح ہے دو بھی صحیح ہے یعنی one is equal to two یعنی one is equal to مینی یہ کیا maths ہوا یہ تو ہمیں ایسا نہیں but I hope اس میں آپ positively رہی ہیں میں آپ کے اوپر مزاق نہیں اڑا رہا ہوں میں صرف آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں second میں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں دیکھو کیا ہو رہا ہے نا سمیر ایک بات ہے نا آپ کیا کرنا آپ جو ورسس کوٹ کرتے ہیں نا اس کے اندر ایک mistake یا dishonesty میں آپ کو نہیں بولوں گا لیکن mistake clear blunder دیکھ رہا ہے یہ آیت میں بتاؤ کہاں دیا ہے کہ اللہ کے پاس علم غیب نہیں ہے بتاؤ آپ کے ایک ایک آیت کو کھول کے مجھے اس میں words بتاؤ کہ اللہ نہیں جانتا اس نے نہیں بتایا یہ بات ہے کہ اللہ تعالی انسان کو وہی بتاتا ہے جو انسان کے لئے ضروری ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے words بتاؤ اس میں یا تو words بتاؤ یا تو غلطی accept کرو okay should I open this جی جی اس کو تھوڑا بڑھا تنیں گے please اس کو تھوڑا بڑھا کر دی جائے جائے صاحب اور اس کی اردو بھی ٹرانسلیشن کھول ریجی 3144 کی جی بیانو قرآن بیانو قرآن بھی open کر دی okay میں اپنے پاس سے کھول لیتا اپنے پاس سے کھول لیتا میرے کرو جی اجاندت ہے خالی صاحب جی جی آپ ریڈی ہیں جی okay آپ کی ٹرن ہے زید صاحب میں نے سکرین پر لگ دیا اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو پڑھ دوں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کا لیتا آپ دینے کے لئے پڑھ سکتا نہیں سبیر بھائی آپ کی ٹرن ہے زید بھائی کمپیٹ ہو چکا آپ کو بتانا ہے اچھا okay چھیک ہے یہ 3144 ہے یہاں بھی کیا لکھا ہے حضرت محمد صرف رسول ہی ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے ہیں کیا اب یہاں سے آپ نے جان دے رہا ہے کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تم اسلام کو اپنے یعنی کہ اس میں کلیر لی دونوں کنڈیشن یہاں پر رکھ رہا ہے قرآن کہ کیا یا تو ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا اللہ کو نہیں پتا ہے کہ ان کا انتقال ہوگا یا وہ شہید کیے جائیں گے اللہ تعالی یہ دو اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہا ہے حالانکہ جو کی all knowing ہے جس کو سب کچھ پتا ہے وہ اور بڑھ کا استعمال ہی نہیں کر سکتا وہ شاید کا استعمال کرے گا نہیں لیکن قرآن کے اندر جو ہے تقریباً تیس سے زیادہ بار اللہ بار بار کے تک پرہت شاید اللہ ایسا کرے شاید ایسا ہو جائے شاید ویسا ہو جس کو سب کچھ پتا ہے جو all knowing ہے وہ شاید کا یا پھر اٹھ کلو پہ بات نہیں کرے گا وہ انپنیٹ بات کرے گا پھرکس بات کرے گا لیکن یہ اللہ بار بار دو اسٹیٹمنٹ رکھتا ہے جی اس لئے میں نے کہا تھا کہ اللہ کو نہیں پتا کہ محمد صاحب جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے یا وہ ان کا انتقال ہوگا جی جی سمیر بھائی ایک منٹ میں سمیر نے یہ آیت میں words نہیں دکھائے کہ کہاں یہ دیا ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہاں یہ دیا ہے دیکھو یہاں پہ اللہ نے بتایا نہیں ہے disclose نہیں کیا ہے کہ پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا یا قتل کر دی جائیں گے وہ disclose نہیں کیا ہے یہ words میں کہیں یہ words نہیں ہے جو سمیر ریٹ کر رہا ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہاں ہے بتاؤ نہیں ہے نہیں ہے اور یہ words جو ریویل ہوا اہود کی جنگ کے بعد میں ریویل ہوا تاکہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو کریک کرے اگر اس میں صرف بطل کا ذکر ہوتا تو یہ جو آیت نے پرپس سرف کی خل بے ابزر میوٹ کریں پلیز یہ جو آیت نے پرپس سرف کی کہ پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بقر الدلہ انہیں یہی آیت پڑھ کے لوگوں کو سمجھایا تھا وہ پرپس آگے جا کے لوگوں کو سمجھ میں آیا اور اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا دیا ہے تو قرآن میں چیلنج ہے یعنی کہ آپ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہجرت فرسٹیئر کے اندر یہ آیت آ چکی تھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے اللہ آپ کے لئے کافی ہے ان کے خلاف یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے اللہ کافی ہے آپ کے لئے اور اللہ تعالی نے حفاظت کے بارے میں کئی آیتیں اس بارے میں ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ دیکھیں اٹھائیس جنگوں میں شریک ہوئے 28 بیٹلز یہ ورس آتا ہے اس کے بعد دس سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اٹھائیس جنگوں میں شریک ہے ایسے ایسے بیٹلز ہے کہ جس کے اندھا آپ دیکھو بدر میں تین سو تیرہ وہاں ہزار ہے اوہد کی جنگ میں ستر صاحبہ شہید ہوگئے بھر اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ ہو یاسی مکہ من اناس 28 جنگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کئی وہ اسیسنیشن اٹنٹس ہوتے ہیں کس سے پتا ہو سکتا تھا کہ پر فر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادخال نہیں ہوا کس سے پتا ہو سکتا تھا کس سے پتا ہو سکتا تھا کہ شریعت اسلامی شریعہ آہستہ آہستہ آہ رہی تھی شراب ایک ساتھ میں حرام نہیں ہوا آہستہ آہستہ حرام ہوا اور کئی سارے جو اسلامی لاؤز ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے تو کس سے پتا ہو سکتا تھا پندرہ سیکنڈ بچھن رہنے والے ہیں جزاس تک زندہ رہنے والے ہیں پوری شریعت مکمل ہوگی قرآن کا ورس آئے گا سرا پانچ آیت نمبر تین اس دن دین مکمل ہو گیا اس کے بعد جا کے نیچرل دیت ہو گی کس سے پتا ہو سکتا تھا تو اگا ہوئے تھے تین مینات تین مینات ہو چکے ہیں تین میٹ ہوئے نہیں 주�му دو منٹ چار سیکنڈ بھرایٹ اگا ہوئے تو لیچے پلکے میں کہتا ہوں آپ تین منٹ لیچے جہاں سے بولنا زید بھائی سٹارٹ کیا ہے جہاں سے زید بھائی نے بولنا سٹارٹ کیا ہے وہاں سے دو منٹ چار سیکنڈ ہوئے میں سٹارٹ کروں اور آپ لوگ سٹارٹ کریں تو یہ دیسائیڈ کرلیں کہ آپ لوگ ٹائم دیکھیں گے یا میں ٹائم دیکھوں دیکھیں اگر خالی صاحب بار بار مجھے ہی بات کہنے ہی پڑے گی تو پھر تو یہ ازیارتی ہو جائے گی ہم لوگ بہت پوزیٹیف طریقے سے بات کریں let's continue this way سٹارٹ کریں سمیر بھائی ٹائم کتنا باقی ڈیویٹ کا ابھی وہ بسا دیں ساڑھے گیارہ ہو چکا 24 ہوئے سٹارٹ کریں 24 ہوئے ہم لوگ کنے بہت کیسے کنٹینو کریں گے ہم لوگ کنے بہت کیسے کنٹینو کریں گے اس کو جو ہے میرا مقاقی میرا مقاقی پانچ منٹ اسٹر کیے جائے جو ٹائم ہمارا بیچ بیچ میں ویسٹ ہوا ہے اس حساب سے پانچ منٹ بڑا دینا چیئے ٹو آٹس فائی منٹٹ سکھنا چاہیے دبیٹ شاید زید صاحب میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ کی جو میری یہ تیہ ہوئی تھی بات میں کہ ہم یہ دبیٹ جو ہے وہ ٹو این ہاف آور تک کریں گے آئے دھائی گھنٹے تب نہیں میں نے میں آپ کو چیٹ یہاں سکرنگ بے بتا سکتا ہوں میں نے کہا کہ جو اگری ہوا ہے وہ اگری بات کے طور پر چلنا چاہیے اگری میں نے تب ہی آپ کو کہا تھا ٹو آٹس اگری ہوا تھا اور پا ہohner این ہوا پتے پورو ہے تیس مینٹ و Jamie ثبت کی رھائے ہوا ہم نہو بجے سے شروع ک loro ہو اگر رہے ہیں لیکن میں ایک ہنگ پتے ہیں بیچ کوری ہمоре path ہم آپ کی آٹس دیکھ رہے ہیں بیچ voor 5 منٹ ساکر نکھ اے گھر نام شاید kans عٹی Ti c بات آپ اگر ready ہے تو مجھے بتائیے میں time start کر دوں گا دیکھئے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں حضرت کہ ہمارا یہ میں آپ سے مزید یہ گلداری شکر ہوں گا کہ ہمارے پاس 15 min بچا ہے اس 15 min میں ہم ایسی کوئی بات کر لیں تاکہ لوگ بعد میں کہیں کہ ہاں دو لوگوں کے بیچ میں کچھ تو بات ہوئی اور اس سے کچھ تو نپیجہ نکلا ہے اگر اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو باتیں کرتے رہیں گے صحیح غلط پر آڑے رہیں گے تو کسی conclusion پر نہیں پہنچے گے میں آپ سے چلے اس کو آسان کرتے ہیں میں یہ کہہ دیتا ہوں جہاں پر کہ آپ مجھے ایسی کوئی تین باتیں اسلامی گواڈ جو ہے اس کی ایسی تین باتیں آپ مجھے پیش کر دیں جب دنیا کا کوئی اور عقیدہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے یا انسانیت کے فائدے کے لیے دنیا کا کوئی بھی اور عقیدہ کوئی بھی اور دھرم کوئی بھی اور خدا کوئی بھی اور concept of گواڈ نہیں دیتا ہو ایسی صرف تین باتیں آپ مجھے پیش کریں جو باقی مذہب اور باقی جو کونسٹ آب گارڈ ہیں انسانیت کے بھلے کے لیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو آپ کا کونسٹ آب گارڈ اسلام خدا دیتا ہو تاکہ اس نے مجھے گوھر و فگر کریں اور اس کے لیے ابھی دو دو منٹ کا ٹام چل رہا ہے آپ اس کے لیے مزید دو منٹ اور یعنی کہ چار منٹ میری طرف سے لے سکتے ہیں لیکن مجھے تین بہتر باتیں سمیر بھائی آپ کی بات ختم مجھے تین بہتر 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 بھی چلی سٹارٹ کرتے ہیں میرے برادرز سمیر نے جو پریزنٹ کیا ہے میں اس بارے میں سب سے پہلے تو پھر ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا بہت گیا ہے کیونکہ آپ اگر فرس ٹائم میں جواب دے دیتے مجھے اتنی بار ریکویسٹ نہیں کرنا پڑتا کہ آپ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ وہ سوال کا جواب دیجئے کہ بان سائی ہے نا تو ٹو گلت ہے بول دیجئے نا یہ میں ویٹ کر رہا ہوں بہت دیر سے ویٹ کر رہا ہوں سیکنڈ یہ کہ آپ نے کہا تین چیزیں اسلام کی تو وہ تین چیزیں جو اسلام کی ہے وہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی سٹیٹ کیا تھا کہ آپ دیکھوں گے کہ وان گوڈ کا کنسپ سف اسلام ملے گا دوسری جگہوں پہ کہیں پہ بیٹے ہیں بچے ہیں کہیں پہ بھاگے داری ہے کہیں پہ آئیڈل ورشپ ہے کہیں پہ ہلپرز ہے کہیں پہ ملٹپل گوڈ بولتے ہیں لیکن تو کو گلت نہیں بولتے ہیں تو وہ بھی تو ایک وان کو نہیں ماننا ہوا وان کو جو مانتا ہے اور تو کو کلیلی بولے گا وان کو جو مانتا ہے وان کو جو مانتا ہے وان اور ٹو دونوں کیسے سیئی ہو سکتے ہیں یہ تو کلیر بات ہے تو وہ ایک سپیشالٹی اسلام کی دوسری چیز ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے کیونکہ دوسری جگہوں پہ ہے وارڈ کے جیسے دوسرے لوگ ہے نے مجھے ایکسٹر ٹائم بھی دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہی بتایا ہے کہ بھئی یہ جو انسان جو ہوتے ہیں سفر ہوتے ہیں without any reason اور کیونکہ آپ انسانیتی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو invite کرتا ہوں کہ دیکھئے برادر یہ جسٹس اور ریکمپنسیشن ہے یہ دنیا میں نہیں ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ گوڈ المائٹی ہے وہ دیکھتا ہے جانتا ہے اور ہی ویل کال اس تو اکاونٹ جس آپ کتاب ہونے والا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اور یہ یونیورس جو تیسٹیمنی دے رہا ہے دیکھ کے کیا بتا چلتا ہے کہ یونیورس اتنا کیلکیولیشن سے سب کچھ ہے یہاں پہ ایسے انجسٹس ہو رہا ہے دنیا میں یہ کیسے ہونے دے گا وہاں پہ ایک ایک انچ کا کیلکیولیشن ہے تھوڑا سا اوربیٹ آؤٹ ہو جائے تو ستارے ایک دوسرے سے تکڑا جائیں گے مطلب ہم دیکھتے ہیں سورہ جو چاند تکڑا جائیں گے اگر اوربیٹ آؤٹ ہو جائے تو وہاں پہ سب چیز جس طرح سے ہے زمین سورہ چاند تو یہ کیا پتا چلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوڑ انجسٹس یہاں بھی نہیں ہونے دے گا اور وہ جیسا پرفیکٹ ہے یہ لائف ایگزام ہے ایگزام میں ریزلٹ آنے والا ہے اور پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تو اس پہ اس کو جنت ملے گی اور آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو برائی چل رہی ہے وہ برائی میں اگر کوئی یہ پہچان لے میرا مالک دیکھ رہا ہے مجھے یہ کنسپ جو اسلام نے دیا کہ پرفیکٹ ضررہ ضررہ کا حساب ہوگا تو یہ بات سمجھنا ہے اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں جیسے میں دیکھتا ہوں جیسے میں بتا رہا آپ کو یہ اسلام نے دیا ہے تاکہ انسانوں کو اچھائی برائی سمجھ میں آئے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے یہ ہے سم اپ دو ٹھنگز جو میں اسلام کی بتایا اور بھی بہت کچھ بتا ستے بلکہ ٹوپک جو آپ نے پوچھا ہے اس پہ تو پورے لیکچرز ہو ستے لیکن ابھی کے لئے میں نے اتنا دیا شکریہ جی زید بھائی آپ نے پات ستم گگلی سمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی تو اس کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں جب ہماری یہاں پر بات ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ سے امید ہے کہ شاید آپ جریہ بنیں گے میرے گھر جانے کا اور میرے میرے بچوں سے ملنے کا مجھے ایسے اندر سے فلم آتی ہے کہ آپ مجھے وہ اسلام پیش کریں گے یا وہ اسلام دکھائیں گے جو آج تک میں نہیں دیکھ پایا دنیا کا کوئی بھائی سکولر کیونکہ آپ سے میں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ مجھے انسانیت کو یا انسانیت کے فائد ایک ایسی تین باتیں پیش کریں جو اسلام دیتا ہو اور کوئی اور مذہب نہ دیتا ہو آپ کہہ رہے ایک گوڈ کا کونسپٹ دیتا ہے اگر ایک گوڈ کا کونسپٹ مان بھی لیں کہ اسلام دیتا ہے تو اسے انسانیت کا فائدہ ہے کوئی نتھو انسانیت کو پرک نہیں پڑتا ہے ایک گوڈ ہے اس سے زیادہ گوڈ ہے کیونکہ انسانیت کو گوڈ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے آج کے وقت میں اس ہائی ٹیک زمانے میں لیکن پھر بھی اگر آپ ہی کہہ رہے کہ صرف اسلام دیتا ہے تو میں آپ کی جو ہے جانکاری بیلے بتا دوں جودائزم اور کس چینر بھی دونوں بھی ایک ہی گوڈ کی کونسپٹ پر جس کو آپ الگ پریقے سے سمجھتے ہیں جو کی trinity ہے and all ہے وہ ایک الگ کونسپٹ ہے الگ کونسپٹ اس کو ڈیبیٹ کرنے کے لئے کوئی کرسکن آپ کے سامنے آئے گا میں اس پر بات نہیں کروں بٹ رائٹ ناؤ آپ نے جو پیش کیا ہے تو وہ اکی دیکھیں پر میں بات کر رہا ہوں کہ بہا سارے ایسی ایسی بلیف ہے جو ایک گوڈ کا کونسپٹ پیش کرتے ہیں آپ نے جو کہا کہ تارے چاند اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے چاند چوڑ جاتا ہے تو ہماری زمین پر زندگی کیسے تباو بات ہو جائیں گی پھر مجھے نہیں پتا کہ جناب رسول رنگ چاند کے دور ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد ہماری زمین صحیح سلامت ہے اور زندگی باق قائد چل رہی ہے آپ نے مجھے تین تو کیا جناب ایک نیسی بات نہیں پیش کی سوڑی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا سمیر بھائی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کا ٹائم ٹاٹ ہو جائے جب آپ بولیں گے سمیر ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا اس ڈی بیٹ سے آپ نے یہ مانا کہ نیچر created ہے نیچر بنا ہوا ہے مالک ہے بہت ساری چیز ہیں آپ بھی جانتے میں repeat نہیں کر رہا ہوں اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند جو split ہوا تو اسی وقت پہ یونیورس کو ختم ہو جانا چاہے تھا miracle اسے ہی تو کہتے ہیں دیکھیں normal سی بات ہو تو کوئی سا miracle ہوا miracle وہ چیز ہے جو normal سے ہٹ کر ہو جو مالک چاند کو split کر سکتا ہے وہ اتنا محتاج نہیں ہے اور باقی جہاں تک split نہیں ہوا یہ تو سمن مال اور یہ کہا ہماری آنکھوں پہ جاد ہو رہا ہے آپ کو ریپورٹ کو ہی بتا سکتا کہ انہوں نے کہ نہیں ہوا اور دوسری جیسے مارکو پولو نے چینہ کا ڈسکرپشن کیا تو یہ نہیں بتایا کہ گریٹ وال اف چینہ بھی ہے اور مصال مارکو پولو کی اور یہ جو انڈیا میں چیرامن پیرومل کی سٹوری ہے اس کے اندرے بات آتی ہے کہ چیرامن پیرومل جامہ مسجد جو جامہ مسجد ہے اس کے جو چیز آتی ہے اور جو ریلے ہے آن دو مون اسے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پروف ہو رہا ہے لیکن ایک ہو سکتا ایک نشانی ہمارے لئے جو ریلے ملتے ہیں جیسے جو کافی 300 کلومیٹر لمبا ریلے یہ لمبا ہی ہے اور 166 کلومیٹر کے آلپس ہے یہ بھی جیسے ہوای کے لاوہ چینل سے یہ بات ہے اور ناسا نے جو ایک بہت فیمس چیز ہے ناسا نے یہ دنائی کیا ہے ناسا تو یہ بات social میڈیا میں پروپاگینڈا کی طور پر کچھ لوگوں نے کیا تھا ناسا نے کنفرم نہیں کیا لیکن دنائی سکار بی سکار بی سکار بی سکار ایک میٹ ڈھول کیجئے پانچ بچے سکار ستم ہونے میں تو پھر سمیر 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 ہوگا جی ٹو منٹس دن ٹو منٹس ان ٹو منٹس فنش ٹھیک ہے ٹھیک سکار سمیر 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 دوسری بات میں یہ کہ دن میں چاند نظر نہیں آتا اگر دن میں چاند نظر نہیں آتا اور دن تھا تو یوڈی کو کیسے لگا کہ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے انہوں نے آت جوز لوگوں نے سوال کی تین سوال اپنی کتاب کے مطالق اپنی ہیبری بائیویل کے مطالق اور جو انہوں نے جواب دیئے جو آپ بلکل منفرد تھے ان کی کتابوں میں جو چیز نوٹ تھی جو جو جی لکھی ہوئی تھی اس سے بالکل الگ تھے اسی لئے جو وہاں ہو ہو دیا نا ان کو کبھی بھی اپنا تسلیم نہیں کیا قرآن جو ہے اور کتاب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ جس کے بات کو کر رہے یہ صرف آپ کے اکیدر ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں صرف دلیل کے نام پر سر آرگیومنٹ اور صرف جو ہے آپ کی بے سے پیر کی بات لیکن میں نے لیے اس سے کچھ نہیں ہے ریپرنس کے بہاب پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں سمیر بھائی کی بات شاید آپ سٹارٹ کر سکتے اور یہ شاید آپ کا آخر return ہے دیکھیں جہاں تک یہ سوال ہے سمیر کے سمجھنے میں مسٹیک ہوئی یہ جو میں نے چاڑ بتایا تو میں اس کے چلی یہ بات ہو گئی کیونکہ میرے last کمنٹ تو میں آپ سب سے یہ بات کہ آج کی سمیر نے accept کیا کہ پہلے تو creator ہے اور جو اس کے سارے نیچر کی باتیں ہیں ابھی جو موجود ہے اس ریفیوٹیڈ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں اس پہ قائم رہے کہ نیچر کا creator ہے اور نیچر خود creator نہیں ہے نیچر کا بنانے والا ہے دوسری چیز آپ نے یہ بھی accept کیا وہ پرفیکٹ ہے تیسری چیز آپ نے یہ accept کیا کہ وہ ایک ہے لیکن آپ دو نہیں ہیں وہ رہے کہہ رہے میں illogical بات کر رہا ہوں تو illogical بات میں کہ اگر میں یہ مانتا ہوں کہ one is not equal to two تو سمیر یہ ساری باتیں ہیں اور سوال جو سوال جو کومنلی اٹھائے جاتے سب کے جواب ہے اکثر یہ ہاف quotations ہوتے ہیں جیسے آپ کی میں نے گرفت کی جب سوری عمران کی ون فورٹی فورس میں کہیں نہیں ہے آپ جو ٹائٹل ٹائٹل بتا رہے تھے ورس کھول کے نہیں بتا رہے تھے تو ملے گی ملے گی کیا آپ کو لگتا نی اگزام کا رزیلٹ آنا چھئے اور حقیقت میں آپ سارے سوال جو نی سیتان کے تعلق جو ساری چیزیں تو سمجھ دنیا کی زندگی اگزام ہے اب اگزام میں حتی چھوٹا سا اگزام ہوتا تین گھنٹے کھنٹے گھنٹے گھر کریں thank you so much at the end Samir Samir بھائی یہ آپ کا آخری done ہے اس کے بعد ہم ڈیویٹ کو ختم کر دیں جی ڈائریک ہم لوگ ڈیویٹ بہت شکریہ اگر ایک منٹ جی ساپ دینا چاہیں کچھ کہنے کے لیے تو وہ لے لیں گے مہترم زید صاحب نے ایک بات کہی ہے بار بار یہ شروع تک کہتے آ رہے کہ آپ نے accept کر لیا one girl ہمارے زید صاحب میرا بیان سنے لی جب سے ڈیویٹ چالو ہوئی ہے جب سے بات چالو ہوئے تب سے ہی میں یہ تسلیم کیا تک کہ کریٹر ہے بینا کریٹر کی کریوشن نہیں ہے میرا اگر وہ limited ہے اگر وہ ایک ہی ہے وہ دو نہیں ہو سکتا تو یہاں بھی وہ معذور ہے یہاں بھی وہ کمزور ہے کیونکہ اس کی سپاتھ نہیں سکتا حالان کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں پران سے اللہ فیزیکل قوم میں ہے کیونکہ وہ بات کرتا ہے سممست سواکی کہ میں اپنے عرش پر قائم ہوا وہ بات کرتا ہے کہ اس کے دو ہاتھ ہیں دو نتہین ہے بات کرتا ہے اس کی دو آنکھیں ہے وہ بات کرتا ہے وہ دیکھتا ہے نیو questions ریس کر دی ہے تو ایک منٹ آپ بول رہے تھے میں use کر سکتا ہوں آپ اس کے بعد ایک منٹ لے لیجی چاہے آپ کی بات کنکلوٹ کرنے کے کے پاؤں اور کورسی کے پاؤں میں فرق ہے کرییشن کرییٹر سے تو کوئی کمپیریزی نہیں نہیں تو اللہ تعالی کی ساری صفات ہم مانتے ہیں لیکن کیسا ہے ہاتھ کیسے ہے وہ چیز ختم کیسا ہے وہ ہمیں نہیں بتا تو ہم اس بارے میں ڈسکرپشن نہیں دے سکتے نہ نہ انکار ہم کہتے گوڑ ہے اور اس ہی نے کرییٹ کیا یونیورس کو یہ آپ کا مقتصر جواب تھا ڈیبیت اور ہم لوگ آگے پھر اگلا سیکنڈ ڈیبیت میں کنٹیو کریں گے جو محمد سلیاسم کے اوپر ہوگا جی سمیر بھائی ایک منٹ جو ہے ڈیبیت کا حصہ نہیں تھا یہ جو ہے آپ کچھ کہنا چاہتے تھے اس کے لئے تھا لیکن اگر آپ نئی بات رکھئے تو اس ایک منٹ کا میں اس تم میں آپ کو بتا باڈی آف اللہ سننے نمی 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 سہابی سے بینا پردے کے بات چیز کری ہے دار افتہ دیون کا یہ فتوہ ہے محمد نے میراج کی رات کو اللہ کو دیکھا تھا اللہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے کبھی بھی ایک شکل پر رہتا اپنی شکل بدلتا رہتا ہے اللہ اپنی شکل بدلتا رہتا 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 اگر اللہ شکل ہوگی تب ہی اپنا روپ بدلتا رہتا ایسے نہیں بدل سکتا اللہ روپ بدلتا ہی اللہ کے جس میں اوپر ایک تقصیل ویڈیو بھی دو منٹ کے اوپر اللہ کا چہرہ بھی ہے اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر برایا تھا اس لئے اس نے کہا کہ سہی مسلم 6 6 5 5 5 اللہ نے آدم کو اپنی شکل دی ہے اور اس کے علاوہ سورت کا مطلب صفاتی ہے سفیات ہی نہیں ہے یہاں پر سہی مسلم 7 1 6 3 3 3 5 2 5 3 3 5 3 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 نہیں مجھے کچھ اناؤنس نہیں کرنا تھا میں اس لیے وہ چینل وغیرہ کے بارے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کیا آپ اپنی چینل کے بارے کو بتانا چاہے یا لوگوں کو آپ جو ہے اس کی اوکرنا چاہے تو آپ کر سکتے اپنے چینل کا ایڈنٹائزمنٹ کرنے کی جو بات کی وہ سمیر بھائی بول رہا ہے جی 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 وہ آپ کر سکتے thank you so much جی تو زید پٹے لائیو جو میرا چینل ہے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سوالوں کے جواب سٹریمز وغیرہ میں آ چکے ہیں اور انفرمیشن ہم لوگ کمپلیٹ دینی کوشکتے ہیں میں اس کی ڈیٹیلز میں اب نہیں جا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ thank you so much جی thank you so much اور at the end جو آپ اینناؤنس کی بات کر رہے تھے تو میں کر دیتا ہوں زید صاحب کے ساتھ یہ ہماری پہلی ڈیویٹ تھی جو کی آج انکلوڈ ہوئی بہت اکشی ڈیویٹ ہوئی میں شکر بزار ہوں آپ کا کیا آپ آئے اگلی جو ڈیویٹ ہے ہماری جس کا خالی صاحب نے صرف میں اناؤنسمنٹ کیا تھا تو اس محمد آسول اللہ as a true prophet اور messenger of god اس کے اوپر ہماری 8 جنوری کو رات میں ہو جھے 2023 میں ایک اور باتشیت ہوگی discussion ہوگا ڈیویٹ ہوگی آپ سبھی لوگ invited ہیں اس ٹاپک کو بھی سننے کے لیے اور زید صاحب کا میں بہت زیادہ شکر بزار ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ محضب اور بہترین گفتگو ہوئی جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ سوچا تھا اور ازیوم کیا تھا کہ ہم اس طرح کی باتشیت کریں گے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک میار طے کریں گے کہ اس طریقے سے بھی باتشیت کی جا سکتی ہے اور جو transfer of knowledge اور transfer of thought جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں پیار محبت کے ساتھ تھانکیو سو مچ زیادہ جی تھانکیو سو مچ اور میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ڈیبیٹ میں فیر ٹرم کے ساتھ آئے کیونکہ جو سیم ٹرم میں نے دوسرے پرسن کو دیا تھا اور جو اس نے ریفیوز کیا تھا وہی سیم ٹرم کوپی پیس کر کے میں نے آپ کو دیا اور آپ نے ایکسپ کیا تو میں آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ فیر ٹرم کے ساتھ جو ہم جس طرح سے فیر طریقے سے بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ آئے اس طرح سے اپریشیٹ کرنے والی بات ہے تھانکیو سو مچ ہاں جی السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جہین وان دے مات رو جی سو مچ سمیر کوئی بات بری نہ مانی گا جو بات نہیں